آگے سبق دیکھئے بھائی وَبِأَلْفٍ وَلَهُ عَيْنٌ وَدَيْنٌ هُوَ عَيْنٌ إِنْ خَرَجَ مِنْ ثُلُسِ الْعَيْنِ وَإِلَّا فَثُلُثُ الْعَيْنِ وَثُلُثُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الدَّيْنِ وَبِثُلُثٍ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍ وَعَمْرٌ مَيِّتٌ كُلُّهُ لِزَيْدٍ وَبِأَلْفٍ وَلَهُ عَيْنٌ وَدَيْنٌ صورتِ مسئلہ یہ کہ ایک شخص کا مال جو ہے کچھ نقد کی صورت میں ہے اور کچھ دین کی صورت میں ہے مثلاً اس کے پاس کچھ درہم و دینار نقد موجود ہیں اور کچھ اس کا جو مال ہے وہ دین کی صورت میں ہے یعنی لوگ اس سے قرضے وغیرہ لے کر گئے ہیں اب اس نے وہ واپس وصول کرنے ہیں تو کچھ مال نقد ہوا اور کچھ مال دین ہوا اب اس شخص نے وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد زید کو میرے مال میں سے ایک ہزار درہم دے دیے جائیں تو اب یہ جو وسیعت ہے کس طرح زید کو دیے جائیں گے کیا عین اور دین دونوں سے دیے جائیں گے یا دین میں سے دیے جائیں گے یا عین میں سے دیے جائیں گے تو یاد رکھیں اس میں جو زید کے لیے جو ایک ہزار درہم کی وسیعت کی تو اس وسیعت کو سب سے پہلے عین سے پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی یعنی جو نقد موجود ہے اگر اس آدمی کے پاس نقد مال اتنا تھا کہ جس کے سلس میں سے ایک ہزار درہم نکل سکتے ہیں کیونکہ ہزار درہم کی وسیعت ہے اور وسیعت سلس میں نافذ ہوتی ہے تو اگر جو نقد مال ہے اس میں سے اگر ایک ہزار درہم نکل سکتے ہیں تو اس کو پھر نقد میں سے ہی پورا ہزار دے دیں گے مثلا اس کے پاس پانچ ہزار درہم نقد تھے اب پانچ ہزار میں سے تو ایک ہزار سلس میں آرام سے نکل آتے ہیں تو چنانچہ ایک ہزار نقد میں سے جو ہے وہ وسیعت نافذ کر دیں گے وہ زید کو دے دیں گے اور باقی کا مال جو نقد ہے وہ اور جو دین ہے وہ سارا وارسوں کا ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئے اور اگر اس کا نقد مال اتنا نہیں ہے کہ جس کے سلس میں سے ایک ہزار درہم نکل آئیں مثلا اس کا نقد مال صرف دو ہزار درہم ہے تو پھر دو ہزار درہم کے سلس میں سے تو ایک ہزار درہم نہیں نکل سکتے تو اس صورت میں جو نقد مال ہوگا اس کا سلس جو ہے نقد مال کا سلس جتنا بھی بنے وہ وسیعت والے کو دے دیا جائے گا اور جو باقی اس کا حصہ رہ گیا وہ دین میں سے لے لے گا اور دین تو تھوڑا تھوڑا کر کے وصول ہوتا ہے تو جب بھی دین وصول ہوا کرے اس دین کا سلس وہ لے لیا کرے گا اور باقی دو سلس وارس لے لیا کریں گے تو اس ہر دین میں سے یہ سلس لیتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا ہزار پورا ہو جائے تو مثلا نقد مال کتنا تھا دو ہزار تو اس نقد کا سلس اس کو دے دیں گے دو ہزار کا سلس کتنا بنتا ہے تقریبا پونے سات سو کے لگ بھگ بنتا ہے تو یہ پونے سات سو درہم جو ہے وہ وسیعت والے کو نقد دے دیں گے اور جو سوہ تین سو درہم اس کا حصہ باقی رہ گیا کیونکہ اس کو ہزار دینے ہیں تو وہ جو سوہ تین سو ہیں وہ دین میں سے لیں گے جب بھی دین کا کچھ حصہ وصول ہوا کرے گا اس کا ایک سلس جو ہے وہ اس وسیعت والے کو دے دیا کریں گے اس موسیٰ لہو کو دے دیا کریں گے اور دو سلس جو ہیں وہ وارث لے لیا کریں گے یہاں تک کہ اس کے ہزار درہم پورے ہو جائیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا دیکھئے کہتے ہیں وہ بی الفین اور ایک ہزار کی وسیعت میں وَلَهُ عَيْنٌ وَدَيْنٌ اور اس حال میں کہ وہ جو وسیعت کرنے والا ہے اس کا کچھ مال تو عین ہے یعنی نقد ہے عین کا کیا معنی نقد کچھ مال تو اس کا نقد ہے وَدَيْنٌ اور کچھ مال دین ہے هُوَ عَيْنٌ تو وہ ایک ہزار جو ہیں وہ عین ہوں گے یعنی نقد میں سے دیں گے اِن خَرَجَ مِن سُلُسِ الْعَيْنِ اگر وہ ایک ہزار نقد کے سلس میں سے نکل آئیں اگر وہ ایک ہزار نقد کے سلس میں سے نکل آئیں تو اس کو نقد ہی میں سے ایک ہزار اس کو دے دیں گے عبارت سمجھ میں آ رہی ہے وَبِأَلْفِن ایک ہزار کی وسیعت کرنے کی صورت میں هُوَ عَيْنٌ درمیان میں حال ہے وَبِأَلْفِن اور ایک ہزار کی وسیعت کی صورت میں هُوَ عَيْنٌ وہ ایک ہزار جو ہیں وہ نقد ہوں گے اِن خَرَجَ مِن سُلُسِ الْعَيْنِ اگر وہ نقد کے سلس میں سے نکل آئیں وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی وہ نقد کے سلس میں سے ایک ہزار نہیں پورے ہوتے فَسُلُسُ الْعَيْنِ تو نقد کا سلس اس کو دے دیں گے جتنا بھی بن گیا جتنا بھی بن گیا مثلا اگر نقد اس کے پاس کتنے ہیں ستائیس سو ستائیس سو درہم تو ستائیس سو کا سلس جو ہے نو سو درہم تو نو سو درہم اس کو نقد دے دیں گے اور باقی کے سو درہم وہ کس سے لے لے گا دین میں سے لے لے گا اور دین میں سے بھی کس طرح لے گا کہ دین کا جو بھی حصہ وصول ہوا کرے گا اس کا سلس اس موسیٰ لہو کو دے دیا کریں گے اور دو سلس وارثوں کو دے دیا کریں گے یہاں تک کہ اس کے ہزار درہم پورے ہو جائیں تو کہتے ہیں وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی نقد کے سلس میں سے ایک ہزار پورے نہیں ہوتے فَسُلُسُ الْعَيْنِ تو اس کے لیے نقد کا سلس ہوگا اور وَسُلُسُ مَا يُؤْخَذُ مِنَا دَيْن اور سلس وہ جو لیا جائے گا دین میں سے یعنی دین میں سے جب بھی وصولی ہوگی تو اس کا سلس اس کو دے دیا کریں گے یہاں تک کہ اس کا مال پورا ہو جائے ترجمہ سمجھ میں آگیا وَبِسُلُسٍ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍ وَعَمْرٌ مَيِّتٌ كُلُّهُ لِزَيْدٍ صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد زید اور عمر کو میرے مال کا تیسرا حصہ دے دینا لیکن عمر کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے اور مردے کے لیے تو وسیعت ہو ہی نہیں سکتی مردہ تو احل ہی نہیں ہے وسیعت کا لہٰذا یوں سمجھیں گے کہ یہ سارا سلس کس کو دینا ہے سارا سلس زید کو دینا ہے تو وہ سارا سلس زید کو دے دیں گے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَبِسُلُسٍ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍ اور سلس کی وسیعت زید اور عمر دونوں کے لیے وَعَمْرٌ مَيِّتٌ اس حال میں کہ عمر جو ہے وہ مر چکا ہو کُلُّهُ لِزَيْدٍ تو یہ سلس سارا کا سارا زید کیلئے ہوگا لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يُزَاحِمُ الْحَيَّةِ اس لئے کیونکہ مئیت وہ مقابل نہیں ہو سکتی زندہ کے مئیت زندہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیا معنی یعنی بھائی مئیت میں اہلیت ہی نہیں ہے وسیعت کی کہ وہ موسیٰ لہو بنے اس میں اہلیت ہی نہیں اور زندہ میں اہلیت ہے تو ایک ہے اہلیت والا ایک ہے غیر اہلیت والا دونوں ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہو سکتے تو یہاں مئیت کو کچھ بھی نہیں مئیت کے لئے ہوگا اور سارا کس کو مل جائے گا جس میں اہلیت ہے یعنی زید ہے یہ معنی لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يُزَاحِمُ الْحَيَّةِ اس لئے کیونکہ مئیت جو ہے وہ مقابل نہیں ہو سکتی زندہ کے کَمَا لَوْقَالَ جیسے کہ ایک کہا اس نے لِزَيْدٍ وَجِدَارٍ گویا اس نے یوں کہا ہے کہ میرے مال کا سلس زید کے لئے ہے اور دیوار کے لئے ہے بھئی زید میں تو اہلیت ہے وہ تو مالک بن سکتا ہے مال کا وہ زندہ ہے اور دیوار دیوار میں تو اہلیت ہی نہیں ہے وہ تو مالک بن ہی نہیں سکتی مال کی تو گویا دوسرے لفظوں میں وہ یہ ساری وسیعت کس کے لئے کر رہا ہے زید کے لئے دیوار کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ زید کے لئے ہے تو سارا سلوس کس کو مل جائے گا زید کو مل جائے گا سورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کما لو قالا جیسے کہ اس نے کہا لزید و جدار ان کے زید اور دیوار کے لیے ہے یہ سلوس وعن ابی یوسف رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے انہو ان لم یعلم بموتہی فلہو نصف السلوسی لئن الوسیت عندہو صحیحت لعمر امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے یہ وسیعت کی تھی کہ میرے مال کا سلوس زید اور عمر کو دے دینا اگر اس کو علم نہیں تھا کہ عمر مر چکا ہے تو پھر اس صورت میں زید کو نصف دیں گے کیونکہ اس کو پتہ نہیں عمر مر چکا ہے وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ عمر زندہ ہے تو اپنے حساب سے وہ زید کے لیے پورے کی وسیعت کر رہا ہے یا عادے کی وسیعت کر رہا ہے دیکھو نا زید اور عمر دونوں کے لیے وسیعت کر رہا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ عمر مر چکا ہے تو اپنے حساب سے وہ دو زندہ آدمیوں کے لیے وسیعت کر رہا ہے تو جب اس نے کہا میرے مال کا سلوس زید اور عمر کو دے دینا گویا وہ کیا چاہتا ہے زید کو کتہ ملے آدھا ملے بات سمجھ میں آگئی لہذا اگر اس کو علم نہیں تھا عمر کے مرنے کا عمر بے شک مر چکا ہے لیکن اس صورت میں پھر پورا کا پورا سلوس زید کو نہیں دیں گے بلکہ نصف سلوس کس کو دے دیں گے زید کو دے دیں گے تو عنا بی یوسف رمولہ امام بی یوسف رمولہ فرماتے ہیں انہو علم یعلم بی موت ہی اگر وسیعت کرنے والے کو علم نہ ہو عمر کی موت کے بارے میں فلہو نصف السلوسی تو زید کے لیے نصف سلوس ہوگا لئن الوسیعت عندہو صحیحتن لعمرین اس لیے کیونکہ وسیعت جو ہے وہ وسیعت کرنے والے کے نزدیک صحیح تھی عمر کے لیے وسیعت کرنا صحیح تھا اس کے نزدیک اور اپنے لحاظ سے تو اس نے صحیح وسیعت کی تھی معلوم ہوا وہ آدھا آدھا دونوں کو دینا چاہتا ہے لیکن عمر تو مر چکا ہے لہذا عمر کو تو آدھا نہیں ملے گا لیکن زید کو آدھا اس کے حصے کا مل جائے گا تو کہتے ہیں لئن الوسیعت عندہو صحیحتن لعمرین اس لیے کیونکہ وسیعت جو ہے ہی تھی عمر کے لیے کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ مر چکا ہے فَلَمْ يُوْسِ لِلْحَيِّ إِلَّا بِنِسْفِ السُّلُسِ تو اس نے وسیعت نہیں کی زندہ یعنی زید کے لیے مگر نصف سلس کی اس نے نصف سلس کی وسیعت کی ہے زید کے لیے بخلاف اِمَا اِذَا عَلِمَا بِمَوْتِهِ بخلاف اس صورت کے جب اس کو عمر کی موت کا علم ہو لِأَنَّ الْوَسِيَّةَ لِلْمَيِّتِ اللَّغُونَ اس لیے کیونکہ وسیعت مردہ کے لیے وہ لغو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں اگر اس کو پتہ تھا کہ عمر مر چکا ہے اور پھر بھی کہتا ہے کہ میرے مال کا سلس زید اور عمر کو دے دینا تو عمر تو مر چکا ہے اور مردہ کے لیے تو وسیعت درست ہی نہیں ہے تو مردے کا ذکر لغو ہو گیا اور گویا وہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ یہ سارا سلس کس کو دے دینا زید کو دے دینا یہ معنی ہے بخلاف ما اِذَا عَلِمَ بِمَوْتِهِ بخلاف اس کے جب اس کو علم ہو عمر کی موت کا لِأَنَّ الْوَسِيَّةَ لِلْمَيِّتِ اللَّغُونَ اس لیے کیونکہ وسیعت مردہ کے لیے لغو ہے یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں فَيَقُونُ الرَّازِيَنْ بِتَمَامِ السُلُسِ لِلْزَيْدِينَ تو وہ راضی ہو گیا تمام سلس کا زید کے لیے تو گویا وہ راضی ہے فَإِنْ قَالَ بَيْنَهُمَا فَنِصْفُهُ لَهُ سورتِ مسئلہ یہ وسیعت کرنے والا کہتا ہے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں یوں کہتا ہے کہ میرے مال کا سلس زید اور عمر کے درمیان ہے یعنی ان میں تقسیم کر دینا زید اور عمر میں تقسیم کر دینا تو اس سورت میں عمر اگر مر چکا ہے تو پھر زید کو نصف ہی ملے گا سارا نہیں بھئی کیوں عمر تو مر چکا ہے اور مردہ کے لیے تو وسیعت صحیح نہیں تو سارا سلس کس کو ملنا چاہیے زید کو کہتے ہیں بھئی اس نے الفاظ کیا بولے آپ ذرا اس پر غور کریں اس نے کیا کہا تھا کہ یہ سلس ان دونوں کے درمیان ہے کس کے زید اور عمر معلوم ہو اس سلس پورا کسی کو نہیں دینا چاہتا دونوں کو آدھا آدھا دینا چاہتا ہے تو گویا عزید جو زندہ ہے اس کو کتنا ملے گا آدھا ملے گا فَإِن قَالَ اگر وسیعت کرنے والے نے کہا بَيْنَهُمَا کہ وہ جو سلس ہے وہ ان دونوں کے بیچ ہے یعنی دونوں کے درمیان ہے فَنِصْفُهُ لَهُ تو اس کا نصف جو ہوگا وہ زید کے لیے ہوگا اَن قَالَ سُلُسُ مَالِ بَيْنَ زَیدٍ وَعَمْرٍ اگر کسی نے یوں کہا کہ میرے مال کا تیسرا حصہ عمر اور زید کے درمیان ہے یعنی ان کے درمیان مشترک ہے وَهُوَ مَيِّتٌ اس حال میں کہ عمر جو ہے وہ مر چکا ہے فَلِزَیدٍ نِصْفُ السُلُسِ تو زید کے لیے نصف سلس ہوگا لِأَنَّهُ سَرِيحُن فِي أَنَّ لِزَیدٍ نِصْفَ السُلُسِ اس لیے کیونکہ یہ الفاظ جو اس کے ہیں یہ سریح ہیں سریح کا کیا معنی؟ صاف لفظ ہیں واضح لفظوں میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ زید کے لیے نصف سلس ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ سَرِيحُن اس لیے کیونکہ یہ الفاظ اس کے سریح ہیں فِي أَنَّ لِزَیدٍ نِصْفَ السُلُسِ اس بارے میں کہ زید کے لیے نصف سلس ہے جب تقسیم کریں گے تو یہ مشترک ہے جب دونوں میں تو معلوم ہوا نصف ہے زید کے لیے وَبِسُلُسٍ وَهُوَ فَقِيرٌ لَهُ سُلُسُ مَا لِهِ عِندَ مَوْتِهِ صورتِ مسئلہ یہ ایک شخص نے وسیعت کی زید کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد میرا سلس مال زید کو دے دینا اور جس وقت اس نے وسیعت کی اس کے پاس ایک پائی نہیں تھی بلکل کنگال تھا بھئی ایک روپیہ اس کے پاس نہیں ہے لیکن وسیعت کیا کی سلس مال زید کو دے دینا لیکن بعد میں اس کو اللہ نے مال دے دیا اب جب وہ مرنے لگا تو اب اس کے پاس کروڑوں کی جائداد ہے تو کیا اب زید کو کچھ ملے گا کہتے ہیں ہاں بھئی وسیعت نافیس کب ہوتی ہے موت کے بعد نافیس ہوتی ہے زندگی میں نہیں تو جب وسیعت کی تھی بے شک اس وقت اس کے پاس ایک پائی نہیں تھی لیکن موت کے وقت جب نافیس ہوئی تو اس کے پاس مال ہے تو اس کے مال کا سلس زید کو دے دیں گے بات سمجھ میں آگئی اور سلس کی وسیعت میں وہ ہوا فقیر اس حال میں کہ یہ وسیعت کرنے والا فقیر ہے یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لہو سلس مال لیہی عیندہ موتیہی تو زید کے لیے اس کا سلس مال ہوگا اس وسیعت کرنے والے کی موت کے وقت میں ایک شخص کہتا ہے سلس مال لی لہو میرا سلس مال جو ہے زید کے لیے ہے ولا مال لِلْموسی اس حال میں کہ وسیعت کرنے والے کے پاس کوئی مال نہیں ہے فق تصبح مالا پھر اس نے مال کم آیا فلِلْموسیٰ لہو سلس مال للموسی عیندہ موتیہی تو موسیٰ لہو یعنی جس کے لیے وسیعت کی لهو سلس مال للموسی تو اس کے لیے وسیعت کرنے والے کا سلس مال ہوگا عیندہ موتیہی اس کی موت کے وقت وَبِسْلُسِ غَنَمِهِ وَلَا غَنَمَ لَهُ اَوْحَلَكَ قَبْلَ مَوْتِهِ بَطَلَتْ سورت مسئلہ یہ ایک شخص نے وسیعت کی دوسرے کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد میری بھیڑ بکریوں کا سلس زید کو دے دینا کس کا؟ بھیڑ بکریوں کا سلس زید کو دے دینا اور جس وقت اس نے یہ کہا اس وقت اس کے پاس ایک بھی بھیڑ بکری نہیں تھی اور پھر موت تک اس نے خریدی بھی نہیں مالک بھی نہیں بنا بھیڑ بکریوں کا تو اس کی وسیعت باطل ہو گئی کیونکہ اس نے عام مال میں سے وسیعت نہیں کی کس میں سے کی ہے؟ بھیڑ بکریوں میں سے اور موت تک اس کے پاس کوئی بھیڑ بکرییں تھی ہی نہیں اس کے بجائے دوسری صورت ایک شخص نے کہا کہ میری بھیڑ بکریوں میں سے سلس زید کو دے دینا اور اس کے پاس سینکڑوں بھیڑ بکرییں تھی اس وقت لیکن بعد میں کوئی آفت یا بیماری ایسی آئی کہ ساری ہلاک ہو گئیں اب موت کے وقت ایک بھیڑ بکری اس کے پاس نہیں ہے تو اب زید کو کیا دیں گے؟ کہتے ہیں کچھ بھی زید کو نہیں ملے گا اس نے عام مال کی وسیعت نہیں کی تھی بھیڑ بکریوں کی وسیعت کی تھی اور بھیڑ بکری تو اس وقت ایک بھی نہیں ہے لہذا زید کو کچھ نہیں ملے گا یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہ اس کی وسیعت باطل ہو گئی بات سمجھ میں آگئی غنم کہتے ہیں بھیڑ بکری کو اور اپنی بھیڑ بکریوں کے سلس کی وسیعت کی صورت میں اس حال میں کہ اس کی کوئی بھیڑ بکری ہے ہی نہیں یعنی وسیعت کی اس وقت سے ہی کچھ نہیں ہے اور حلاکہ قبلہ موتی ہی یا دوسری صورت کے بھیڑ بکرییاں تو تھیں لیکن اس کے مرنے سے پہلے حلاک ہو گئیں بطالت تو دونوں صورتوں میں اس کی وسیعت باطل ہے قولہ وَلَا غَنَمَ لَهُ ماتین کا جو قول ہے وَلَا غَنَمَ لَهُ کہ اس کی کوئی بھیڑ بکری نہ ہو کہتے ہیں مانا ہو اس کا معنی یہ ہے کہ انہو لَا غَنَمَ لَهُ عِندَ الْوَسِيَّتِ کہ اس کے پاس کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے وسیعت کے وقت میں بات سمجھ میں آگئی وَلَمْ يَسْتَفِدْ غَنَمًا اور اس کے بعد ہی اس نے کوئی بھیڑ بکرییں حاصل نہیں کی حَتَّى اِنِ اسْتَفَادَ غَنَمًا فَصَّحِحُ أَنَّ الْوَسِيَّتَ تَسِحُ یہاں تک کہ اگر اس نے اگر اس نے بھیڑ بکرییں حاصل کر لیں فَصَّحِحُ أَنَّ الْوَسِيَّتَ تَسِحُ تو صحیح قول یہ ہے کہ وسیعت صحیح ہو جائے گی اگر وسیعت کے وقت اگر کوئی بھیڑ بکری اس کی ملکیت میں نہیں لیکن بعد میں اس نے بھیڑ بکرییں حاصل کر لیں تو صحیح قول یہ ہے کہ اس کا سلس پھر زید کو ملے گا بھئی بات سمجھ میں آ گئی وَبِشَاتِم مِمَّالِ اَوْغَنَمِ وَلَا شَاتَ لَهُ قِيمَتُهَا فِي مَالِ وَبَطَلَتْ فِي غَنَمِ صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے دوسرے کے لئے وسیعت کی اور کہا کہ زید کو ایک بھیڑ بکری دے دینا مِم مالی میرے مال میں سے زید کو ایک بھیڑ بکری دے دینا میرے مال میں سے اور پھر اس آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس کے پاس ایک بھی بھیڑ بکری نہیں تھی جب اس نے وسیعت کی اس وقت بھی نہیں تھی اور جب مرہ اس وقت بھی جب وسیعت کی اس نے کیا وسیعت کی میرے مال میں سے اس کے لفظوں پر ذرا غور کرنا میرے مال میں سے ایک بھیڑ بکری زید کو دے دینا میرے مرنے کے بعد تو اس نے بھیڑ بکری کی نسبت کر دی مال کی طرف اس کے پاس تو کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے اور نسبت کر رہا ہے مال کی طرف معلوم ہوا وہ بھیڑ بکری کی قیمت دینا چاہتا ہے بھیڑ بکری نہیں دینا چاہتا بلکہ اس کے یہ کیونکہ بھیڑ بکری تو اس کے پاس ہے نہیں توجہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے میرے مال میں سے ایک بھیڑ بکری اس کو دے دینا بھئی تمہارے پاس تو کوئی بھیڑ بکری ہے ہی نہیں تو پھر بھی وہ بھیڑ بکری کا ذکر کر رہا ہے اور اپنے مال کی طرف نسبت کر رہا ہے میرے مال میں سے دے دینا معلوم ہوا وہ بھیڑ بکری کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کا ارادہ کس کا ہے قیمت کا ہے کہ ایک بھیڑ بکری کی قیمت اس کو دے دینا لہٰذا اس کو ایک بھیڑ بکری کی قیمت دے دیں گے اس کے بجائے اگر وہ یوں کہتا یوں کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بھیڑ بکریوں میں سے ایک بھیڑ بکری زید کو دے دینا اب معلوم ہوا وہ مال نہیں دینا چاہتا بھیڑ بکری ہی دینا چاہتا ہے اور حال یہ ہے اس کے پاس ایک بھی بھیڑ بکری نہیں ہے اور نہ موت تک اس نے حاصل کی تو اس کی یہ وسیعت باطل ہو جائے گی کیونکہ اس نے کیا کہا ہے میری بھیڑ بکریوں میں سے ایک بکری دینا تو معلوم ہوا وہ بھیڑ بکری ہی دینا چاہتا ہے مال نہیں دینا چاہتا ہے کیونکہ کیا کہہ رہا ہے میری بھیڑ بکریوں میں سے ایک بھیڑ بکری دینا معلوم ہو بھیڑ بکری ہی دینا چاہتا ہے اسی لیے بھیڑ بکریوں کی طرف نسبت کر رہا ہے کہ ان میں سے ایک اس کو دے دینا مال کی طرف نسبت نہیں کر رہا تو اس صورت میں اس وسیعت باطل ہو جائے گی کیونکہ بھیڑ بکریوں ہیں ہی نہیں اس کے پاس تو موسیٰ لہو کو کچھ بھی نہیں ملے گا مسئلہ سمجھ میں آگیا کہتے ہیں اور اگر وسیعت کی ایک بھیڑ بکری کی میمالی میرے مال میں سے او غنمی یا میری بھیڑ بکریوں میں سے اس حال میں کہ اس کی کوئی بھیڑ بکری نہیں تھی وسیعت کی اس حال میں کہ اس کے پاس کوئی بھیڑ بکری نہیں تھی اور پھر موت تک آئی بھی کوئی نہیں تو قیمت ہا اس بھیڑ بکری کی قیمت ہوگی فی مالی اس وقت جب اس نے فی مالی کہا تھا مال کی طرف نسبت کی تھی بھیڑ بکری کی وَبَطَلَتْ فِي غَنَمِي اور باطل ہو جائے گی اس کی وسیعت فی غنمی کی صورت میں یعنی جب اس نے بھیڑ بکری کی نسبت کس کی طرف کی تھی اپنے بھیڑ بکریوں کی طرف کی تھی فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ لَهُ شَا تُمْ مِمْ مَالِ اس لیے کیونکہ جب اس نے کہا کہ ایک بھیڑ بکری میرے مال میں سے وَلَا شَا تَلَهُ اس حال میں کہ اس کے پاس کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے اس کے پاس ایک بھی بھیڑ بکری نہیں ہے اور پھر بھی وہ اس سے کیا کہہ رہا ہے شَا تُمْ مِمْ مَالِ میرے مال میں سے ایک بھیڑ بکری تو علیمہ تو معلوم ہوا کہ ان المرادہ مالیت الشاتی کہ اس کا ارادہ جو ہے بھیڑ بکری کی مالیت یعنی قیمت ہے وَإِذَا قَالَ اور جب اس نے یہ کہا لَهُ شَا تُمْ مِنْ غَنَمِي وَلَا غَنَمَ لَهُ کہ اس کے لیے ایک بھیڑ بکری ہے میری بھیڑ بکریوں میں سے وَلَا غَنَمَ لَهُ اس حال میں کہ اس کے پاس تو کوئی بھیڑ بکریوں نہیں ہیں تو يُرَادُ عَيْنُ الشَّاتِ تو مراد جو ہے وہ عَيْنِ شَاتھ ہوگی یعنی عَيْن بھیڑ بکری مراد ہوگی اس کی قیمت مراد نہیں ہوگی وَلَيْسَتْ مَوْجُودَتًا اور حال یہ ہے کہ بھیڑ بکری تو موجود ہی نہیں ہے تو فَتَبْتُلُ الْوَسِيَّةُ تو وسیت باطل ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئے اب یہاں سے فرق بیان کر رہے ہیں اوپر متن میں کیا آیا تھا متن پر ذرا نظر رکھو کیا کہا تھا وَبِشَاتِم مِمَالِ عَوْغَنَمِي وَلَا شَاتَ لَهُ شَاتَ لَهُ اس حال میں کہ اس کے پاس ایک بھی بھیڑ بکری نہیں ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک لفظ ہے غنم غنم کا معنی بھی بھیڑ بکری اور شات کا معنی بھی بھیڑ بکری تو لبا میں عام کیا رائج ہے وہ شات کا ترجمہ ہمیشہ بکری کے ساتھ کرتے ہیں یہ درست نہیں بھئی شات کا لفظ بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے چاہے مذکر ہو چاہے معنس ہو چاہے بھیڑ کی جن سے ہو چاہے بکری کی جن سے ہو تو اس کو شات کہتے ہیں اب فرق بیان کرنے لگے ہیں کہ مطن میں کیا آیا ولا شات لہو اس حال میں کہ اس کے پاس بھیڑ بکری نہیں ہے اور ہدایہ میں اسی مقام پر صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں ولا غنم لہو ولا ماتن نے کیا کہا ولا شات لہو اور صاحبِ ہدایہ نے کیا فرمایا ولا غنم لہو اب فرق بتلائیں گے کہ شات اور غنم میں فرق ہے شات اور غنم میں فرق ہے فرق یہ کہ غنم جو ہے وہ زیادہ بھیڑ بکریوں کو کہتے ہیں اور شات بھی بھیڑ بکری کو کہتے ہیں لیکن ایک فرد کو کہتے ہیں ایک بھیڑ بکری ہو تو اس کو کہیں گے شاتن اور زیادہ ہوں یعنی کم از کم تین ہو یا تین سے زیادہ تو کہیں گے غنمون بولا دونوں پر جائے گا بھیڑ بکریوں پر ہی چاہے بھیڑ ہو چاہے بکریوں چاہے دونوں جنسیوں مکسوں جیسے بھی ہو لیکن شات کہیں گے ایک فرد کو اور غنم کہیں گے جماعت کو پوری بھیڑ بکریوں کی پوری جماعت کم از کم تین افراد تو اب جب کہا ولا شات لہو اور اس حال میں کہ اس کے پاس شات بھی نہ ہو شات کا کیا معنی ایک بھیڑ بکری ولا شات لہو اس حال میں کہ اس کے پاس ایک بھی بھیڑ بکری نہ ہو تو مطن کا ترجمہ یہ ہوا اس نے وسیعت کس کے کی کہ میری بھیڑ بکریوں میں سے یا میرے مال میں سے ایک بھیڑ بکری اس کو دے دینا اس حال میں کہ اس کا ایک بھی بھیڑ بکری ولا شات لہو اس حال میں اس کے پاس ایک بھی بھیڑ بکری نہیں ہے اور صاحبِ ہدایہ نے یہاں فرمایا وَلَا غَنَّمَ لَهُ اس حال میں کہ اس کے پاس بھیڑ بکریاں نہیں ہیں بھیڑ بکریاں نہیں ہیں تو صاحبِ ہدایہ کی عبارت میں دو صورتیں آگئیں صاحبِ ہدایہ کی وَلَا غَنَّمَ لَهُ اس حال میں کہ اس کے پاس بھیڑ بکریاں نہ ہوں ایک بھی نہ ہو پھر بھی کہہ سکتے ہیں لا غنم لہو ایک بھی بھیڑ بکری کسی کے پاس نہیں ہے کیا کہہ سکتے ہیں لا غنم لہو اس کے پاس کوئی بھیڑ بکری نہیں اگر ایک بھیڑ بکری ہو تب بھی کہہ سکتے ہیں لا غنم لہو اس کے پاس بھیڑ بکریان نہیں ہیں کیونکہ ایک ہے نا جمع تو نہیں ہے اور ہم بھی کیا کہہ رہے ہیں ہم نے تو ایک کی نفی نہیں کی ہم نے کیا کہا بھیڑ بکریان نہیں ہیں تو لا شاتا لہو اس میں ایک صورت داخل ہوئی جب ایک بھی نہ ہو اگر ایک بھی بھیڑ بکری ہوئی تو یہ کلام غلط ہو جائے گا اور صاحبِ ہدایہ نے کیا کہا وَلَا غَنَمَا لَهُ اس میں دو صورتیں داخل ہو گئیں وہ صورت بھی آ گئی جب کوئی بھیڑ بکری نہ ہو تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں لَا غَنَمَا لَهُ اس کے پاس کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے اور ایک اگر کسی کے پاس بھیڑ بکری ہو تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں لا غنما لہو اس کے پاس بھیڑ بکریاں نہیں ہیں یعنی جمع نہیں ہے ایک ہے جمع تو لہذا صاحبِ ہدایہ کی عبارت وہ آگے بتلائیں گے وہ عام ہے اس میں دو صورتیں آگئیں وہ اشمل ہے وہ دو صورتوں کو شامل ہے اور ماتن کی عبارت احوت ہے اس میں احتیاط زیادہ ہے کہ ایک ہی صورت ذکر کرنی چاہیے دوسری صورت کو داخل نہیں کرنا چاہیے فرق سمجھ میں آیا دیکھئے بھئے وَعَلَمْ جَانْ لَيْتُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْهِدَایَتِ کہ صاحبِ ہدایہ نے ہدایہ میں فرمایا ہے وَلَا غَنَمَ لَهُ وَقَالَ فِي الْمَتْنِ اور مطن کے اندر ماتن فرماتے ہیں وَلَا شَاطَ لَهُ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ اور ان دونوں کے درمیان فرق ہے لِأَنَّ شَاطَ فَرْدٌ مِنَ الْغَنَمِ اس کی کیونکہ ایک بھیڑ بکری جو ہے وہ فرد ہے کس میں سے مِنَ الْغَنَمِ کئی بھیڑ بکریوں میں سے انہیں ان کی جماعت میں سے فَإِذَا لَمْ تَقُنْ لَهُ شَاطٌ جب اس آدمی کے پاس کوئی بھیڑ بکری نہیں تو لا يَقُونُ لَهُ غَنَمٌ تو اس کے لئے غنم بھی نہیں ہوگی جب ایک نہیں ہے تو جماعت بھی نہیں ہوگی لیکن اِذَا لَمْ يَقُنْ لَهُ غَنَمٌ لیکن جب اس کے لئے بھیڑ بکریوں نہیں ہیں جب اس نے کہا ولا شَاطَ لَهُ اس حال میں کہ اس کے لئے بھیڑ بکری نہیں ہے تو شاعت بھی نہیں معلوم ہوا اور غنم بھی شاعت کی بھی نفی ہوگئی شاعت کی تو صاف لفظوں میں ہوگئی ولا شاعتَ لَهُ اور غنم کی بھی نفی ہوگئی جب ایک نہیں ہے تو معلوم ہوا جماعت تو بطری کے اولا نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی جب اس کے لئے ایک بھیڑ بکری نہیں ہے تو اس کے لئے بھیڑ بکریوں کی جماعت بھی نہیں ہے لیکن اگر اس کے پاس غنم نہ ہو اگر اس کے پاس غنم نہ ہو یعنی کئی بھیڑ بکریان نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا اس کے پاس ایک بھی نہ ہو ہو سکتا ہے ایک ہو اور جماعت نہ ہو بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے لیکن جب اس کے پاس بھیڑ بکریان نہیں ہیں تو یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے پاس ایک بھیڑ بکری بھی نہیں ہے اس لئے کیونکہ یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے اس کے پاس ایک ہو زیادہ نہ ہو فعبارت الحدایت تناولت سورتین تو ہدایہ کے عبارت وہ شامل ہوئی دو سورتوں کو ہدایہ میں کیا کہا تھا لاغنم لہو اس کے لئے بھیڑ بکریان نہیں کوئی بھی نہ ہو پھر بھی کہہ سکتے ہیں لاغنم لہو اور ایک ہو پھر بھی کہہ سکتے ہیں لاغنم لہو کیونکہ زیادہ تو نہیں ہے فعبارت الحدایت تناولت سورتین تو ہدایہ کے عبارت جو ہے وہ شامل ہے دو سورتوں کو مَا اِذَا لَمْ تَقُنْ لَهُ شَاطُنْ اَسْلَا اس سورت کو بھی جب اس کے پاس شاعت ہو ہی نصیرے سے وَمَا تَقُونُ لَهُ شَاطُنْ لَاكِنْ لَا غَنَمَ لَهُ اور اس سورت کو بھی شامل ہے کہ اس کے پاس شاعت تو ہو لیکن غَنَمَا نَهُ نَهُ فَفِسْ سُورَتَنِ تَبْتُلُ الْوَسِيَّتُ تو دونوں سورتوں کے اندر وسیعت باطل ہو جائے گی کس کے نزدیک صاحبِ ہدایہ کے نزدیک صاحبِ ہدایہ کے نزدیک صاحبِ ہدایہ نے کیا کہا وَلَا غَنَمَ لَهُ اس حال میں کہ اس کے پاس غَنَمْ نَهُ اور اس میں کتنی سورتیں آئیں دو کونسی ایک بھی نہ ہو اور دوسری سورت کے ایک ہو تو دونوں سورتوں میں وسیعت کیا ہو جاتی ہے باطل یہ کس کے نزدیک صاحبِ ہدایہ کے نزدیک تو فَفِسْ سُورَتَنِ تَبْتُلُ الْوَسِيَّتُ تو دونوں سورتوں میں وسیعت باطل ہو جاتی ہے یعنی صاحبِ ہدایہ کے نزدیک وَعِبَارَةُ الْمَتْنِ لَمْ تَتَنَاوَلْ إِلَّا سُورَةَ الْأُولَى اور مطن کی جو عبارت ہے وہ شامل نہیں ہے مگر صرف پہلی سورت کو کونسی سورت مطن میں کیا ہے وَلَا شَاطَ لَهُوْ جَبْ ایک بھی نہ ہو ایک بھی نہ ہو تو صرف اس کو شامل ہے وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا الْحُکْمُ فِي سُورَةِ ثَانِيَا اور اس سے معلوم نہیں ہوتا دوسری سورت کا حکام دوسری سورت کونسی تھی جب ایک ہو تو مطن میں صرف وہ سورت ہے جب ایک بھی نہ ہو تو وسیعت باطل اگر ایک ہو پھر وسیعت باطل ہو گیا نہیں مطن میں اس کو چھیڑا ہی نہیں کیا اس کو ذکر ہی نہیں کیا گیا مطن میں کیا کہا ایک آدمی نے کیا وسیعت کی کہ میری بھیڑ بکریوں میں سے یا میرے مال میں سے ایک بھیڑ بکری کس کے لیے ہے زید کے لیے اس حال میں لا شَاطَ لَهُوْ اس آدمی کے پاس کوئی بھیڑ بکری نہیں جب کوئی بھی نہ ہو تو پھر اس وقت اس کی وسیعت باطل ہوگی اگر ایک ہو پھر تو وسیعت باطل نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو مطن میں ذکر ہی نہیں ہے مطن میں تو وہ سورت ذکر ہے جب ایک بھی نہ ہو تو وسیعت کیا ہو جائے گی باطل تو جب ایک بھی نہ ادھر دیکھو جب ایک بھی نہ ہو تب کیا ہوگی وسیعت باطل اور اگر ایک ہو پھر وسیعت باطل ہوگی اس کو تو مطن میں ذکر ہی نہیں کیا گیا تو اس کے باطل ہونے کا پتہ نہ چلا اس سے اس دوسری سورت کے باطل ہونے کا پتہ نہ چلا تو کہتے ہیں صاحبِ ہدایہ کی عبارت اشمل ہے اس میں دو صورتیں داخل ہو گئیں لیکن متن کی عبارت میں احتیاط زیادہ ہے کہ جب ایک بھی نہ ہو تب وسیعت باطل ہونی چاہیے دوسری صورت میں وسیعت باطل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایک موجود ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا الْحُكْمُ فِي الصُورَةِ الثَّانِيَةِ تو اسے معلوم نہیں ہوتا دوسری صورت کا حکم یعنی جب اس کے پاس ایک موجود ہو فَعِبَارَةُ الْحِدَایَةِ اَشْمَلُ تو ہدایہ کی جو عبارت ہے وہ اشمل ہے یعنی وہ زیادہ شامل ہے اس میں دو صورتیں شامل ہو رہی ہیں لیکن هَذِهِ اَحْوَتُ لیکن یہ جو متن کے عبارت ہے یہ احوت ہے یعنی اس میں زیادہ احتیاط ہے یہ اس میں تفضیل ہے احوت احتیاط سے وئی لیکن اس میں زیادہ احتیاط ہے کہ ایک صورت جب ایک بھی بھیڑ بکری نہ ہو تب وسیعت باطل ہونی چاہیے دوسری صورت میں تو باطل نہیں ہونی چاہیے اور ماتن نے بھی دوسری کو چھیڑا ہی نہیں ذکر ہی نہیں کیا صرف ایک صورت کو ذکر کیا آگے دیکھئے بھئی وَبِسُلُسِ مَالِهِ لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَهُنَّ سَلَاسٌ ایک اور فائدہ میں ذکر کرتا ہوں مجھے یاد کروانا یہ اگلے مسئلے کے بعد بھئی اگلے مسئلے کے بعد وَبِسُلُسِ مَالِهِ لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَهُنَّ سَلَاسٌ وَلِلْفُقَرَائِ وَالْمَسَاكِينِ لَهُنَّ سَلَاسَتُ أَخْمَاسٍ وَالْمَسَاكِينِ لَهُنَّ ثَلَاسَتُ أَخْمَاسٍ صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے وسیعت کی کہ یہ جو میرا مال ہے اس کا سلس میری جو امِ ولد ہیں ان کو دینا اور وہ تین ہیں کتنی ہیں امِ ولد اس کی یعنی تین باندیاں ہیں جس سے اس کی اولاد ہوئی ہے اور تینوں کا اس نے قرار کیا ہے کہ یہ میری اولاد ہیں تو یہ تینوں کیا بن گئیں اس کی امِ ولد تو ایک شخص نے وسیعت کی کہ میرے مال کا سلس جو ہے وہ میری ان امہاتِ اولاد کو دے دینا اور فقراء کو دے دینا اور مساکین کو دے دینا اب کس کس کو کتنی وسیعت کا کتنا کتنا حصہ ملے گا تو شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس سلس کے پانچ حصے کر دیں گے کیونکہ اس نے کیا کیا ذکر کیا امہاتِ اولاد کو ذکر کیا فقراء کو ذکر کیا اور مساکین کو ذکر کیا تو لہٰذا تین امہاتِ اولاد ایک ایک حصہ تینوں کا ایک حصہ فقراء کا اور ایک حصہ مساکین کا تو پانچ حصے گویا وہ جو ایک سلس نکالیں گے جس میں وسیعت نافذ کرنی ہے اس ایک سلس کے پانچ حصے کر دیں گے اور ہر حصہ خمس کہلائے گا کیا کہلائے گا خمس تو تین خمس جو ہیں وہ امہاتِ اولاد کو دے دیں گے ان باندھیوں کو دے دیں گے اور دو خمس جو ہیں فقراء اور مساکین کے ہوں گے یعنی ایک ایک خمس ایک خمس فقراء کا اور ایک خمس مساکین کا سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَبِسُلُوسِ مَالِهِ لِأُمَّهَاتِ اَوْلَادِهِ وَهُنَّ سَلَاسٌ وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِینِ اور سلوس مال کی وسیعت جو ہے لِأُمَّهَاتِ اَوْلَادِهِ اپنی اُمَّهَاتِ اَوْلَادِ کے لیے وَهُنَّ سَلَاسٌ اس حال میں کہ وہ تین ہیں یہ وہ کہنے والا نہیں کہہ رہا یہ ویسے حال بیان کر رہے ہیں کہ کس حال میں اس نے یہ کہا اس کی کتنی تھی امہاتِ اَوْلَادِ تین تھی دو تھی تو دو کا حصہ نکل آئے گا ایک ہے تو ایک کا حصہ نکل آئے گا سورت سمجھ میں آگئے تو وَهُنَّ سَلَاسٌ اس حال میں کہ وہ تین ہیں وَلِلْفُقَرَاءِ اور فُقَرَاء کے لیے اور مساکین کے لیے وہ شخص یوں کہتا ہے کہ سلوس ادھر دیکھئے سلوس مالی لِأُمَّهَاتِ اَوْلَادِ وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکین سلوس مالی میرے مال کا سلوس جو ہے لِأُمَّهَاتِ اَوْلَادِ وہ میری امہاتِ اَوْلَادِ کیلئے ہے وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکین اور فُقَرَاء اور مساکین کے لیے ہے تو یہ وَهُنَّ سَلَاسٌ یہ کون تشریح کر رہے ہیں ماتین درمیان میں تشریح کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وَبِسُلُسِ مَالِهِ لِأُمَّهَاتِ اَوْلَادِ وَهُنَّ سَلَاسٌ وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکین اور سلوس مال کی وسیعت اپنی امہاتِ اولاد کے لیے اس حال میں کہ وہ تین ہیں وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْفُقَرَاءِ اور فُقَرَاء کے لیے اور مساکین کے لیے لَهُنَّ وہ جو امہاتِ اولاد ہیں ان کے لیے سَلَاسَتُ اَخْمَاسٍ تین خمس ہیں اس سلوس کے کتنے حصے کریں گے پانچ اور ہر حصہ کیا کہلائے گا خمس تو تین خمس ان امہاتِ اولاد کو ملیں گے اور ایک ایک خمس فقراء اور مساکین کو یہ معنی ہے لَهُنَّ سَلَاسَتُ اَخْمَاسٍ ان باندھیوں کے لیے جو ہیں تین خمس ہیں ادھر دیکھئے امامِ محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو سلوس نکلے گا وسیعت والا اس سلوس کے سات حصے کرنے ہیں سات حصے بھئے کیوں سات حصے کیوں کہتے ہیں تین حصے تو امہاتِ اولاد کے ہو گئے اور دو حصے ہوں گے فقراء کے اور دو حصے ہوں گے مساکین کے دو اور دو ہو گئے چار چار اور تین سات تو سات حصے نکالیں گے یہ کون فرما رہے ہیں امامِ محمد رحمہ اللہ توجہ ہے تین حصے کس کے امہاتِ اولاد کے دو حصے کس کے فقراء کے اور دو حصے کس کے مساکین کے تو دو اور دو ہو گئے چار اور امہاتِ اولاد کے تین یہ کتنے بن گئے ساتھ تو سات حصے کریں گے اس ایک سلس کے جو کس کو دینا ہے وسیعت والوں کو اس کے ساتھ حصے کریں گے تین حصے امہات اولاد کو اور دو دو حصے فقراء اور مساکین کو اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے لفظ فقراء بولا جامعہ کا سیغہ بولا اور جامعہ کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے اسی طرح مساکین کا لفظ بھی جامعہ بولا اور جامعہ کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے لیکن بات چل رہی ہے وسیعت کی اور وسیعت جو ہے یہ میراث کے مشابہ ہے جیسے میراث مرنے کے بعد ملتی ہے اس طرح وسیعت بھی کب نافذ ہوتی ہے مرنے کے بعد اور میراث کے اندر میراث کے اندر دو پر بھی جامعہ کا اطلاق ہوا ہے یعنی میراث کے اندر دو کو بھی جامعہ شمار کرتے ہیں میراث میں دو کو یعنی یوں کو ویسے تو جامعہ کے کم سے کم افراد تین ہوتے ہیں لیکن میراث کے مسئلے میں جامعہ کے کم سے کم افراد دو ہیں جیسے دیکھو بھئی اگر کسی شخص کی صرف ایک بیٹی ہو بیٹا کوئی نہیں تو اس بیٹی کو نصف ملتا ہے اور اگر دو بیٹیاں ہیں تو اس کو سلسان ملتا ہے دو سلس ملتا ہے دو بیٹیوں کو تین ہوں تب بھی دو سلس چار ہوں تب بھی دو سلس دس ہوں تب بھی دو سلس ہی ان کو ملے گا اور اسی کو آپس میں تقسیم کریں گے تو دو کو کتنا مل رہا ہے سلسان تین کو بھی کتنا سلسان چار کو بھی کتنا سلسان تو دیکھا جو جامعہ کو سلسان ملنا تھا کم سے کم افراد اس کے کتنے ہیں دو معلوم ہوا دو کو بھی جامعہ شمار کرتے ہیں علم میراس میں دو کے لیے بھی جامعہ والا حصہ ہوتا ہے جو تین والا حصہ ہے وہی دو والا بھی حصہ ہے تو معلوم ہوا میراس میں جامعہ کے اقل افراد کتنے ہیں دو تو وسیعت میں بھی جامعہ کے اقل افراد کتنے ہوں گے دو تو یہاں وسیعت کے اندر وہ فقرات جامعہ کا سیغہ بول رہا ہے اور جامعہ کے افراد کم از کم کتنے ہوں گے یہاں دو اور مساکین بھی جامعہ کا سیغہ بولا اس کے بھی کم از کم افراد کتنے ہوں گے دو تو دو اور دو کتنے ہو گئے چار اور تین حصے امہات اولاد کے تو سات حصے کر کے تقسیم کریں گے بات سمجھ میں آگئی تو تین حصے امہات اولاد کو دے دیں گے دو حصے فقراء میں تقسیم کریں گے اور دو حصے مساکین میں تقسیم کریں گے یہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ يُقَسَّمُ السُّلُسُ عَلَى سَبْعَةِ اَسْهُمِن کہ اس سلس کو تقسیم کیا جائے گا سات حصوں پر فَلِعُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ سَلَا سَتُمْ مِنْهَا تو امہات اولاد کے لیے ان سات میں سے تین حصے ہوں گے لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِينِ لَفْظُ الْجَمْعِ اس لیے کیونکہ وہ جو ذکر کیے گئے ہیں فقراء اور مساکین میں وہ جمع کے لفظ ہیں وَأَقَلُّهُ فِي الْمِیرَاسِ سْنَانِ اور کم سے کم جمع کے افراد جو ہیں میراز کے اندر اسنانی وہ دو ہیں وَالْوَصِيَّةُ اُخْتُ الْمِیرَاسِ اور وسیعت جو ہے وہ بہن ہے میراز کی یعنی اس کے مشابہ ہے میراز بھی موت کے بعد اور وسیعت بھی موت کے بعد ملتے ہیں بھئی لَهُمَا اب شیخین رحمہم اللہ کی دلیل آئی انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ اس سلس کے پانچ حصے کرنے ہیں تو ان پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو جمع کے سیغے ہیں اور واقعی جمع کے اقل افراد میراز میں کتنے ہیں دو تو وہ فرماتے ہیں کہ جمع پر جب الافلام داخل ہو جائے تو اس کی جمعیت باطل ہو جاتی ہے اور وہ جنس کے معنی میں ہو جاتا ہے کس کے معنی میں؟ جنس تو الفقراء کا معنی ہوا جنس فقیر اور المساکین کا معنی ہوا جنس مسکین تو جنس مراد ہوئی اور جنس کا اطلاق یاد رکھو قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے توجہ ہے جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے مثلا دیکھو انسان انسان اس میں جنس ہے انسان کیا ہے؟ اس میں جنس ہے ایک آدمی کھڑا ہو آپ کہتے ہیں یہ انسان ہے دو کھڑے ہوں آپ کہتے ہیں یہ انسان ہے دس کھڑے ہوں آپ کہتے ہیں یہ انسان ہے سو کھڑے ہوں آپ کہتے ہیں یہ انسان ہیں تو دیکھا اسی لفظیں انسان کا اطلاق ایک پر بھی ہو رہا ہے اور سو اور لاکھ پر بھی ہو رہا ہے تو یاد رکھو جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے ایک پر بھی ہوتا ہے دو پر بھی تین پر بھی چار پر بھی سب پر اطلاق ہوتا ہے تو یہاں پر بھی آل فقراء جامعہ ہے اور جامعہ پر کیا آگیا آل افلام تو اس سے کیا مراد لیں گے جنس فقیر اور جنس فقیر وہ تو ایک فقیر کو بھی وہ بھی کیا ہے جنس فقیر ہے اسی طرح مساکین پر بھی آل افلام آگیا تو مراد جنس مسکین ہے اور ایک مسکین بھی کیا ہے جنس مسکین ہے تو ایک ایک فرد مراد لے لیں گے بات سمجھ میں آگئے تو ایک ایک فرد دونوں کا ہوا اور تین امہات اولاد ہوئیں تو پانچ افراد ہو گئے تو ان میں پانچ حصے کر دو اس سلس کے جو وسیعت والا سلس ہے بات سمجھ میں آگئی لہما شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان الجمع المحلہ باللامی کہ وہ جمع جو مزین کی گئی ہو الفلام کے ساتھ حلیتن زیور کو کہتے ہیں حلیتن زیور کو کہتے ہیں اور محلہ کا معنی ہے کسی کو مزین کرنا جس کو مزین کیا گیا ہو اس کو کیا کہتے ہیں محلہ تو محلہ باللام کا کیا معنی ہے وہ لفظ جس پر الفلام کو داخل کیا گیا ہو اس کو کیا کہتے ہیں محلہ باللام شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے لہما شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان الجمع المحلہ باللامی کہ وہ جمع جو محلہ باللام ہو یعنی جس کو لام کے ساتھ مزین کیا گیا ہو یہ یوں کہو آسان لفظوں میں جس پر علف لام داخل کیا گیا ہو اس سے جنس مراد ہوتی ہے اور وہاں پر جمع ہونا باطل ہو جاتا ہے جمع مراد نہیں ہوتے بلکہ جنس جب جنس ہو گئے تو اس کا اطلاع قلیل پر بھی ہوگا اور کسیر پر بھی ہوگا کہ قول ہی تعالیٰ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حکم آ گیا آپ کے لئے عورتیں حلال نہیں ہیں النساء کا لفظ آیا اور النساء کم از کم تین عورتیں ہوں تو ان کو نساء کہیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن چونکہ اس پر علف لام داخل ہے اب یہ معنی نہیں کہ اے پیغمبر آپ کے لئے تین عورتیں حلال نہیں ہیں تین سے کم کر سکتے ہیں نہیں نہیں یہاں علف لام جب آ گیا تو جن سے نساء مراد ہے معلوم ہوا ایک عورت بھی اب آپ کے لئے مزید حلال نہیں بات سمجھ میں آ گئے تو یہ اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی آ گئی آپ مزید نکاح نہیں کر سکتے اگرچہ بعد میں پھر اس پابندی کو اٹھا لیا گیا بعد میں اس پابندی کو اٹھا لیا گیا لیکن حضور نے اور نکاح نہیں فرمائے بڑے سمجھ میں آیا وہ امہات المومنین کو اختیار دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو اسی مشکل اور تنگی کے اندر اور اگر چاہتی ہو تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی کہ ہم آپ کے ساتھ ہر حال میں راضی ہیں ہم آپ سے تو چنانچہ اللہ نے بھی خوش ہو کر ان کے لئے حکم نازل فرمایا کہ اے پیغمبر اب ان عورتوں کے بعد اور عورتوں سے آپ کو نکاح کی اجازت نہیں ہے یعنی ایسی اعلی عرفہ عورتیں ہم نے آپ کو نصیب فرمائی ہیں اب آپ کے لئے اور عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے لیکن پھر مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ بعد میں یہ پابندی ختم کر دی گئی لیکن حضور علیہ السلام نے مزید نکاح نہیں فرمائے بھئی تو اللہ کیا فرما رہے ہیں لَا يَحِلُّ لَكَنِّسَعُ آپ کے لئے عورتیں حلال نہیں فَيُرَادُ بِهِ الْوَاحِدُ تو اس سے مراد کیا ہے واحد ہے یعنی آپ کے لئے کوئی عورت حلال نہیں ہے فَيُقَسَّمُ عَلَى خَمْسَتِن پس اس سلس کو تقسیم کیا جائے گا پانچ حصوں پر پانچ افراد پر وَلَهُنَّ سَلَا سَلَا سَمْ مِنْهَا اور ان امہاتِ اولاد کیلئے اس میں سے تین حصے ہوں گے تین خمس ہوں گے بات سمجھ میں آگئی میں نے بتلایا تھا ایک فائدہ آپ کو بتلاؤں گا یہاں تک آپ کو پتا چل گیا کہ لَا شَاتَ اللَّهُ کا کیا مانا ایک بھی بھیڑ بکری نہ ہو تو پھر کہیں گے لَا شَاتَ اللَّهُ اور نیز یہ بھی آپ کو پتا چل گیا کہ جنس جو ہے اس کا اطلاع قلیل اور کثیر دونوں پر ہوتا ہے چنانچہ ایک نحوی فائدہ آپ کو ذکر کر دوں نحوی فائدہ ذکر کر دوں بعض طلبانیں سوال کیے یہ انہوں نے کہا کہ لَا رَجُلَ فِدْدَار اور لَا رَجُلُن فِدْدَار دونوں میں کیا فرق ہے لَا رَجُلَ فِدْدَار معلوم ہو یہ لَا نَفِی جِنس ہے لَا نَفِی جِنس لَا رَجُلَ فِدْدَار اور لَا رَجُلُن فِدْدَار معلوم ہو یہ لَا مشابہ بھی لَیْسَا ہے پڑھا ہے نا آپ نے ایک لَا نَفِی جِنس ہوتا ہے اور ایک لَا مشابہ بھی لَیْسَا ہوتا ہے تو لَا رَجُلَ فِدْدَار اس میں اور لَا رَجُلُن فِدْدَار دونوں میں کیا فرق ہے تو یاد رکھئے اس میں فرق لَا رَجُلَ فِدْدَار یہ لَا نَفِی جِنس ہے یہ جنس کی نفی کرتا ہے کیا معنی لا رجل فیدار گھر میں جن سے رجل نہیں ہے گھر میں جن سے رجل نہیں ہے اگر ایک بھی ہو تو آپ کا کلام غلط ہے کیونکہ جنس تو موجود ہے معلوم ہوا لا رجل فیدار کا معنی ہے گھر میں ایک بھی فرد نہیں ہے اور لا رجل فیدار کا معنی یہ ہے گھر میں ایک آدمی نہیں ہے اگر دو یا تین ہو تو آپ کا کلام صحیح ہے فرق سمجھ میں آیا لا رجل فیدار میں نفی ہے کس سے جنس سے اور جنس سے تب ہی نفی ہوگی جب جنس کا ایک بھی فرد وہاں موجود نہ ہو رجل تو ایک آدمی کو کہتے ہیں جب کہا لا رجل انفیدار گھر میں ایک آدمی نہیں ہے تو اسے دور تین کی نفی نہیں ہوئی ہو سکتا ہے ایک بھی نہ ہو تب بھی کلام صحیح ہو سکتا ہے دو یا تین ہو پھر بھی آپ کا کہنا صحیح ہے لا رجل انفیدار گھر میں ایک آدمی نہیں ہے فرق سمجھ میں آ گیا آگے دیکھئے بھئی وَبِسُلُسِنْ لَهُ وَلِلْفُقَرَائِ نِصْفٌ لَهُ وَنِصْفٌ لَهُمْ صورت مسئلہ یہ ادھر دیکھئے بھئی ایک شخص نے وسیعت کی میرا سلوثِ مال زید اور فقراء کو دے دینا اب آپ کیا فتوہ دیں گے کیسے تقسیم کریں گے مال سلوثِ مال زید اور فقراء کو دے دینا جی وہی افضابطہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک الفقراء پر کیا داخل ہے الیفلام تو اس سے جنس مراد ہوگی اور جنس کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے تو ایک فرد مراد لیں گے تو ایک زید ہوا اور ایک فقیر ہوا تو کتنے حصے ہوگئے دو دو حصے کر دیں گے آدھا آدھا تقسیم کر دیں گے وہ والا جو سلوث ہے وسیعت والا سلوث اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک فقراء سے کتنے مراد لیں گے دو تو گوئے اس سلوث کے تین حصے کریں گے اور ایک حصہ زید کا ہوگا اور دو حصے فقراء کے تو کہتے ہیں وَبِسُلُثِنْ لَهُ وَلِلْفُقَرَائِ اور سلوث کی وسیعت ایک شخص کے لیے اور فقراء کے لیے تو نصف لہو ونصف لہم تو نصف جو ہے وہ اس شخص کے لیے ہوگا اور نصف فقراء کے لیے ہوگا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمُ اللَّهُ وَيُقَسَّمُ السُلُثُ أَسْلَاسَ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک سلوث کو تقسیم کیا جائے گا تین حصے کر کے وہ جو وسیعت والا سلوث ہے اس کے تین حصے کریں گے ایک حصہ مصالحو کے لیے اور دو حصے فقراء کے لیے اپنے اصول اور ذابطے کے مطابق دونوں نے حکم دیا شیخین نبی اور امام محمد رحمہ اللہ نبی وَبِمِئَةٍ لِزَائِدٍ وَمِئَةٍ لِعَمْرٍ اَوْبِحَا لِزَائِدٍ وَخَمْسِينَ لِعَمْرٍ اِنْ اَشْرَكَ آخَرَ مَعَهُمَا صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے وسیعت کی کہ میرے مال میں سے سو درہم زید کو دے دینا اور سو درہم عمر کو دے دینا اور پھر ایک تیسرے آدمی کو کہا میں تم کو زید اور عمر کے ساتھ شریک کرتا ہوں تو اب کتنا حصہ ملے گا کہتے ہیں صورت میں زید عمر اور اس آدمی تینوں کو سلس سلس مل جائے گا یعنی سو کس کے لیے ہے زید کے لیے اور سو کس کے لیے ہے عمر کے لیے اور اس آدمی کو ان دونوں کے ساتھ شریک کر دیا اور شرکت تقاضہ کرتی ہے برابری کا جب آپ کہتے ہیں میرے ساتھ کوئی آدمی اس چیز میں شریک ہے معلوم ہوا آدھا آپ کا حصہ ہے اور آدھا اس کا حصہ ہے تو شرکت برابری کا تقاضہ کرتی ہے تو جب زید اور عمر کے ساتھ اس آدمی کو شریک کر دیا تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ سب کا حصہ برابر ہونا چاہیے اور اس کی صورت کیا ہے کہ وہ جو دو سو ہے اس کے تین حصے کر دیں گے ایک سلس زید کو ایک سلس عمر کو اور ایک سلس اس آدمی کو ملے گا دوسری صورت زید کے لیے ایک شخص نے وسیعت کی اسے سو درہم دے دینا اور عمر کے لیے وسیعت کی کہ اس کو پچاس درہم دے دینا اور پھر ایک آدمی کے بارے میں کہا کہ تم کو میں ان دونوں کے ساتھ شریک کرتا ہوں کیا کرتا ہوں شریک کرتا ہوں اب کیا کریں گے کس طرح تقسیم کریں گے کہتے ہیں اب برابری نہیں ہو سکتی اس لیے کیونکہ زید کا حصہ ہے سو درہم تو عمر کا حصہ اسے آدھا ہے یعنی پچاس درہم برابری نہیں ہو سکتی پھر مساوات کیسے کریں گے کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آدمی زید کے ساتھ بھی شریک ہو جائے گا تو وہ جو زید والا سو ہے آدھا آدھا دونوں میں تقسیم ہو جائے گا اور وہ آدمی عمر کے ساتھ بھی اس کے پچاس میں شریک ہو جائے گا اور وہ پچاس بھی آدھا آدھا ہو جائے گا معلومہ زید کو کتنا ملے گا پچاس اور عمر کو پچاس کا آدھا یعنی پچیس اور اس آدمی کو کتنا مل جائے گا کل پچھتر مل جائے گا پچاس قصے ملا زید سے اور پچیس قصے ملا عمر سے تو اس کو پچھتر مل جائے گا تقسیم سمجھ میں آگئے دیکھئے بھائی کہتے ہیں وَبِمِئَةٍ لِزَيْدٍ وَمِئَةٍ لِعَمْرٍ اور سو کی وسیعت زید کے لیے اور سو کی وسیعت عمر کے لیے وَبِحَا لِزَيْدٍ بِحَا اَي بِالْمِئَةِ حاضر امیر کس کو راجے میعہ یا میعہ کی وسیعت عمر کے لیے ان اشرا کا آخرہ معاہما اگر شریک کر دیا کسی دوسرے آدمی کو ان دونوں کے ساتھ فَلَهُ سُلُسُ مَا لِكُلِّن فِي الْاوَّلِ اس کے لیے سلس ہوگا اس کا جو ہر ایک کے لیے ہے پہلی صورت میں توجہ ہے اس کے لیے سلس ہوگا اس میں سے جو ہر ایک کا حصہ ہے زید کا حصہ کتنا سو سلس اس میں سے لے لے گا اور عمر کا حصہ کتنا سو سلس اس کا لے لے گا تو جب اس نے زید سے سلس لیا زید سے سو کا سلس لیا تو زید کے پاس کتنے سلس رہ گئے دو سلس اور عمر سے بھی جب اس نے سلس لیا تو عمر کے پاس کتنے رہ گئے دو سلس اور اس کے پاس بھی دو سلس ہو گئے ایک زید سے لیا ایک عمر سے بات وہی ہے تینوں میں برابر تقسیم ہوگا بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے فَلَهُ السُلُسُ مَا لِكُلِّن فِي الْاوَّلِ وہ جو ہر ایک کے لیے ہے اس کا سلس ہوگا اس کے لیے فِي الْاوَّلِ پہلی سورت میں وَنِصْفُهُ فِي الْثَانِي اور نصف ہوگا فِي الْثَانِي دوسری سورت میں یعنی ہر ایک کو جو ملا ہے اس کا نصف یہ لے لے گا دوسری سورت میں زید سے بھی سو کا نصف لے لے گا اور عمر سے پچاس کا نصف لے لے گا سورت سمجھ میں آگئے لِأَنَّ فِي الصُورَةِ الْاُولَى اس لیے کیونکہ پہلی سورت میں نصیبِ زیدٍ وَعَمْرٍ يَتَسَاوَيَانِي نصیبِ نصیبینی یہ تصنیہ ہے نون اضافت سے گر گیا لِأَنَّ فِي الصُورَةِ الْاُولَى اس لیے کیونکہ پہلی سورت میں نصیبِ زیدٍ وَعَمْرٍ يَتَسَاوَيَانِي زید اور عمر دونوں کے حصے برابر ہیں وَقَدْ أَشْرَكَ آخَرَ مَعَهُمَا اور موسیٰ نے شریک کر دیا ان کے ساتھ ایک اور آدمی کو بھی فَهُوَ شَرِيقٌ لِلِسْنَئِنِ تو وہ شریک ہوگا دونوں کا فَلَهُ السُلُسُ مَالِكُلِّ وَعَدٍ مِّنْهُمَّا تو اس کے لیے سلس ہوگا وہ جو ہر ایک کے لیے ہے ان دونوں میں سے ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے جو ہے اس کا سلس وہ لے لے گا یعنی ہر سو کا سلس لے لے گا وَلَا يُمْكِنُمْ مِسْلُحَازَ فِي الصُورَةِ الثَّانِيَتِ اور اس کے مثل ممکن نہیں ہے دوسری صورت میں کیونکہ دونوں سب کا حصہ برابر نہیں ہے زید کا حصہ ہے سو تو عمر کا حصہ ہے پچاس تو کہتے ہیں وَلَا يُمْكِنُمْ مِسْلُحَازَ فِي الصُورَةِ الثَّانِيَتِ اور ممکن نہیں ہے مِسْلُحَازَ اس جیسا فِي الصُورَةِ الثَّانِيَتِ دوسری صورت میں لتفاوتی نصیب زیدیم و عمرین بوجہ مختلف ہونے زید اور عمر کے حصے زید اور عمر کے حصے میں فرق ہونے کی وجہ سے یہ دوسری صورت میں ممکن نہیں ہے شرکت کس کا تقاضہ کرتی ہے مساوات اور پہلی صورت میں مساوات ممکن تھی کیونکہ دونوں کا حصہ برابر تھا زید اور عمر کا اور یہاں دونوں کا حصہ برابر نہیں لہذا مساوات تو ہونی سکتی تو لہذا ہر ایک کے ساتھ علید علید شریک ہو کر اس کا آدھا حصہ لے لے گا تو وہ شریک ہو جائے گا ہر ایک کا تو اس کے لئے نصف ہوگا وہ جو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لئے ہے زید کے سوم کا نصف بھی یہ لے لے گا اور عمر کے پچاس کا نصف بھی یہ لے لے گا بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئے وَفِي لَهُ عَلَيْ يَدَيْنُنْ فَصَدِّقُوهُ سُدِّقَ إِلَى السُّلُسِي سورتِ مسئلہ یہ ایک شخص نے اپنے وارثوں سے کہا بیمار تھا مرنے والا تھا اس وقت اس نے اپنے وارثوں سے کہا کہ بھئی زید کا میرے اوپر قرضہ ہے لیکن مجھے پتا نہیں ہے کتنا ہے تو وہ جب آ کر قرضے کا دعویٰ کرے تو تم اس کی تصدیق کر دینا تم اس کی تصدیق کر دینا چنانچہ وہ پھر مر گیا بعد میں زید آیا اور زید نے آ کر کہا کہ یہ جو میت تھی اس نے میرا دین ادا کرنا تھا ادا کرنا تھا تو کہتے ہیں کہ ورثہ اس کی تصدیق کریں گے سلس تک ورثہ تصدیق کریں گے سلس تک اس کی تصدیق کرنا پڑے گی ان کو سلس سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے لیکن سلس تک ان کو تصدیق کرنا پڑے گی ذابطہ سمجھ میں آ گیا اور اتنا پھر اس کو ادا کرنا پڑے گا مثلا مثلا مرنے والے کا کل مال ہے دس ہزار اور اس نے آ کر کیا کہا کہ اس نے میرا پانچ ہزار درہم دینا ہے تو سلس دس ہزار کا جو ہے اس میں تو تصدیق کریں گے زائد میں تصدیق کرنے میں ان کی مرضی ہے وہ لازمی نہیں ہے ان پر مانا سمجھ میں آ گیا تو جتنے میں تصدیق کریں گے وہ اس کو پھر ادا کر دیں گے مثلا اس کا کل مال جو تھا وہ نو ہزار درہم تھا اور وہ جو زید آیا اس نے آ کر کہا کہ اس نے میرا پانچ ہزار درہم دینا ہے تو نو ہزار کا سلس تو تین ہزار بنتا ہے تو تین ہزار میں تو اس کی تصدیق کریں گے اس سے زائد وارسوں کی مرضی ہے تو تین ہزار میں تصدیق کریں گے اور اس کو تین ہزار درہم دے دیں گے بات سمجھ میں آ گئے لیکن اس سے زائد دینا چاہتے ہیں سارا دینا چاہتے ہیں تو وہ بارسوں کی مرضی ہے کہتے ہیں وَفِي لَهُ عَلَيَّ دَيْنٌ اور اس صورت میں کہ اس نے کہا لَهُ کہ فُلَا آدمی کا عَلَيَّ دَيْنٌ میرے اوپر دین ہے فَصَدِّقُوهُ پس تم لوگ اس کی تصدیق کرنا صُدِّقَ إِلَى السُلُسِ تو اس کی تصدیق کی جائے گی سُلُس تک بھئی کہاں تک سُلُس تک وصیت کرنے والے نے حکم دیا اپنے وارسوں کو بِعَنِ يُصَدِّقُ دَائِنَ فِي مِقْدَارِ الدَّيْنِ کہ وہ دائن کی تصدیق کریں دین کی مقدار میں جو قرضہ دینے والا ہے اس کی تصدیق کریں دین کی مقدار میں وہ جتنی بھی مانگے اس کو دے دینا لیکن ان پر لازم نہیں ہے سارا دین کتنے تک تصدیق کریں گے سُلُس تک تو یہ جبو علیہم تو وارسوں پر واجب ہے کہ اَن يُصَدِّقُوهُ إِلَى السُلُسِ کہ وہ اس دائن کی تصدیق کریں سُلُس تک فَأَسْلُ الْحَقِّ دَائِنُ تو اصلح حق کیا تھا اس آدمی کا دین ہے اصلحہ کیا ہے دین ہے وَمِقْدَارُهُ يَسْبُطُ بِطْرِقِ الْوَسِيَّتِ اور اس دین کی مقدار جو ثابت ہوگی وہ وسیت کے طریقے پر ثابت ہوگی وَحَازَ استحصانٌ اور یہ استحصان ہے اور قیاس کے مطابق تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی لَأَنَّ الْمُدَّعِيَ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِحُجَّتِنُ اس لئے کیونکہ مدعی کی تصدیق نہیں کی جاتی مگر حجت یعنی گواہوں کے ساتھ بھئی دیکھئے یہاں ایک ہے قیاس اور ایک ہے استحصان اور استحصان کو استحصان کہتے ہی تب ہیں جب اس کے مقابلے میں کیا ہو قیاس ہو تو یہاں قیاس موجود ہے قیاس تو تقاضہ کرتا ہے کہ مدعی کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے اس کو ایک روپیہ بھی نہیں دینا چاہیے کیونکہ مدعی کا دعویٰ کس سے ثابت ہوتا ہے بینا سے گواہ لے کر آئے اور آنے والا جو زید تھا جو قرضے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے پاس کوئی گواہ موجود ہے اس کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں تو قیاس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ اس کی تصدیق کرنی ہی نہیں چاہیے بات سمجھ میں آگئی گویا وہ جو وسیعت کرنے والے نے کہا تھا کہ زید کی تصدیق کر دینا دین میں اس کا یہ حکم ہی شریعت کے خلاف ہے کس کے خلاف ہے شریعت کے اندر تو مدعی کی دعویٰ کی تصدیق صرف بینام کی صورت میں کی جاتی ہے ویسے تصدیق نہیں کی جاتی لہٰذا قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ یہ وسیعت باطل ہونی چاہیے ایک روپیہ بھی اس دائن کو نہیں دینا چاہیے لیکن استحساناً جو ہے اس دائن کو اس کو قرضہ ادا کریں گے اور وہ روصہ پر لازم ہوگا کہ وہ تصدیق کریں اور تصدیق میں وہ سلس کے پابند ہوں گے کہ سلس تک تصدیق ان پر لازمی ہے اس سے زیادہ ان پر لازمی نہیں زیادہ میں ان کی مرضی ہے استحسان یہ ہے کہ معلوم ہوا کہ وہ آدمی اپنا دین ادا کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی آخرت اچھی ہو جائے لیکن اس بچارے کو یاد نہیں اس کو اتنا تو یاد ہے میں نے زیاد سے کسی زمانے میں قرضہ لیا تھا لیکن میں نے ادا نہیں کیا تھا اب اس کو بھول گیا ہے اور موت کا وقت قریب ہے اس کو فکر ہے کہ میری آخرت اچھی ہو جائے چنانچہ اس نے اپنے وارثوں سے کہا کہ زیاد اگر قرضہ لینے آیا تو قرضے کی مقدار میں اس کی تصدیق کر دینا میں نے اس کا قرضہ دینا ہے تو اسلے دین تو اس نے بتا دیا کہ ہاں قرضہ میں نے دینا ہے لیکن مقدار مجھول ہے اور مقدار کے لیے بیان چاہیے کیونکہ مجھول پر عمل نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں مجھول ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے بیان وہ رسا سے ہم کروا لیں گے اس نے اسلے حق قرضہ تو بتلا دیا تو کیا کیا جائے گا اسلے حق کیا تھا اس کا قرضہ اور قرضہ ہے اتنا تو پتہ لگ گیا مقدار کا پتہ نہیں مقدار مجھول ہے اور اس آدمی نے بیان بھی نہیں کیا کہ کتنا قرضہ ہے اور وہ مر گیا اس کو تو یاد ہی نہیں ہے تو لہٰذا وسیعت مجھول چیز کی ہو گئی لیکن آپ پہلے پڑھ چکے کہ وسیعت مجھول چیز کی بھی اس سے وسیعت پر اثر نہیں پڑتا کیونکہ یہاں ہم کس سے بیان لے لیں گے ورسا سے بیان لے لیں گے یعنی وہ تصدیق کریں گے اس کی اور کتنے تک تصدیق کریں گے سلوس تک مثلا اس نے کل مال چھوڑا نو ہزار اور وہ جو دائن تھا وہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یہ مرنے والے نے میرا ایک ہزار درہم دینا تھا یہ تو سلوس سے بھی تھوڑا ہے اور وہ پابند ہیں کہ کتنے تک تصدیق کریں سلوس تک تو یہ تو سلوس سے بھی کم ہے لہٰذا وہ لازم ہے ان پر کہ وہ تصدیق کریں اور ایک ہزار اس کو ادا کر دیں اگر وہ دو ہزار کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ بھی سلوس سے کم ہے پابند ہیں وہ تصدیق کریں گے اور حوالے کر دیں گے اگر وہ تین ہزار آ کر مانگتا ہے پابند ہیں یہ ورسہ یہ تصدیق کریں گے اور اس کو دے دیں گے لیکن اگر وہ تین ہزار سے زیادہ کا دعویٰ کرتا ہے تو ورسہ کے لئے اس سے زیادہ دینا ان پر لازم نہیں مرضی ہے دینا چاہیں دے دیں لیکن تین ہزار تک وہ تصدیق کریں گے اور وہ اس کو دے دیں گے بات سمجھ میں آگئے تو قیاس کیا تقاضی کرتا ہے کہ یہ بغیر گواہوں کے اس کی تصدیق ہی نہ کی جائے کچھ بھی اس کو نہیں ملنا چاہیے تو قیاس تو یہ تقاضی کرتا ہے کہ یہ وسیعت ہی باطل ہونی چاہیے کیونکہ مجھول چیز کی وسیعت کر رہا ہے اور خلاف شریعت ایک حکم دے رہا ہے کہ بیانہ کے بغیر ہی اس کی تصدیق کر دینا بات سمجھ میں آگئی لیکن استحسانا تصدیق کریں گے کیونکہ وہ شخص کیا چاہتا ہے دین ادا کرنا چاہتا ہے اپنی آخرت اچھی بنانا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں وہ بیان کس کے ذریعے آ جائے گا وارسوں کے ذریعے وارس اس کی تصدیق کر دیں گے اصلے دین تو کس نے بیان کر دیا میت نے کہ دین ہے میرے اوپر صرف مقدار مجھول ہے کوئی حرج نہیں مقدار کون بیان کر دیں گے وارس جو تصدیق کر دیں گے جب وہ آئے گا آ کر کہے گا اس نے میرا ایک ہزار دینا تھا وارس نے تصدیق کر دی کوئی وارسوں نے بیان کر دی ہے کہ ہاں جی ایک ہزار دینا تھا اس نے آ کر کہا دو ہزار دینا ہے تو وارثوں نے تصدیق کر دی دیکھو بیان آ گیا اور اگر تین ہزار سے زیادہ تھا پھر اس میں وارثوں پر تصدیق واجب نہیں زائد کی زائد کی سلس تک وہ دے دیں گے اس کو بعد سمجھ میں آ گئی تو یہ استحساناً ہے تاکہ اس کا قرضہ اتر جائے آخرت اس کی آسان ہو جائے اَيْا مَرَ الْوَرَزَتَ بِي اَنْ يُصَدِّقُ الدَّائِنَ فِي مِقْدَارِ الدَّائِنِ یعنی موسیٰ نے حکم دیا اپنے وارثوں کو کہ وہ تصدیق کریں دائن کی دین کی مقدار میں يَجِبُ عَلَيْهِمْ اَنْ يُصَدِّقُوهُ الَسْسُلُسِ تو واجب ہے وارثوں پر کہ وہ تصدیق کریں اس دائن کی سلس تک فَأَصْلُ الْحَقِّ دَائِنُن تو اصلِ حق جو تھا وہ تھا دین تھا اور وہ دین تو کس سے پتہ لگ گیا وسیعت کرنے والے نے بتلا دیا وَمِقْدَارُهُ يَسْبُطُ بِطَرِقِ الْوَسِيَّتِ اور اس دین کی مقدار ثابت ہو جائے گی وسیعت کے طریقے پر یعنی سلس تک کہاں تک کیونکہ وسیعت بھی کتنے میں نافذ ہوتی ہے سلس میں تو اس دین کی مقدار جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی وسیعت کے طریقے پر وَحَازَ اَسْتِحْسَانُن اور یہ استحسان ہے وَفِي الْقِعَاسِ لَا يُصَدَّقُ اور قیاس کے مطابق تو تصدیق نہیں کرنی چاہیے لِأَنَّ الْمُدْدَعِيَ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِحُجَّتِن اس لیے کیونکہ مدعی کی تصدیق نہیں کی جاتی مگر بیینہ کے ساتھ آگے دیکھئے بھئے فَإِنْ أَوْصَى مَعَ ذَلِكَ عُوْزِلَ سُلُسٌ لَهَا وَسُلُسَاهُ لِلْوَرَسَتِ صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے جیسے ابھی پیچھے ذکر ہوا ایک شخص نے موت سے پہلے اپنے وارثوں کو حکم دیا کہ میں نے زید کا دین ادا کرنا ہے لیکن مجھے یاد نہیں کہ دین کتنا ہے جب وہ آ جائے تو اس کی تصدیق کر دینا اور دین کی ادائیگی کر دینا پچھلے مسئلے میں وارثوں کا تصدیق کرنا کتنی مقدار تک لازم تھا سلوس تک اب اس مسئلے میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس نے یہ تصدیق کرنے کا حکم بھی دیا ہے مقدار دین کی مجھول ہے اور ساتھ ساتھ اس شخص نے اور وسیعتیں بھی کی ہوئی ہیں کہ مثلا میرے مرنے کے بعد میرے مال کا سلوس بکر کو دے دینا تو اب وہ دائن کی تصدیق کرنے کا بھی کہہ رہا ہے اس کا بھی حکم دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس نے سلوس مال کی وسیعت بھی کی ہوئی ہے اب کیا کریں گے بھئی پہلے تو تھا ہم سلوس تک وہ نافذ کر دیتے تھے لیکن اب تو اس نے سلوس کی علیدہ سے وسیعت کی ہوئی ہے باقاعدہ تو کہتے ہیں اس کی صورت پھر یہ ہے آپ جانتے ہیں کہ ترکے کے سلوس کے اندر وسیعت نافذ کرتے ہیں اور دو سلوس جو ہوتا ہے وہ وارثوں کا ہوتا ہے سلوس میں وسیعت نافذ کی جاتی ہے اور دو سلوس کس کو دیے جاتے ہیں وارثوں کو دیے جاتے ہیں تو لہٰذا یہاں پر اب یوں کریں گے کہ اس نے دین کی تصدیق کا کہا ہے لیکن دین کی مقدار مجھول ہے البتہ وسیعت اور وارثوں کا حصہ معلوم ہے وارثوں کا حصہ ہے دو سلوس اور وسیعت والے کا حصہ ہے ایک سلوس لہٰذا یوں کریں گے یہ جو ترکے کا مال ہے اس کے دو حصے کر دیں گے الہدہ کر دیں گے ایک سلوس جو وسیعت والے یعنی موسیٰ لہم کا حق ہے اس کو الگ کر دیں گے اور جو دو سلوس وارثوں والا ہے اس کو الگ کر دیں گے یہ الگ کر دیا اب اس کے بعد جب وہ دین والا آئے گا اور دعویٰ کرے گا کہ اس نے میرا دین دینا تھا تو اب دیکھو یہاں جو مال کے حصے دار ہیں پہلے صرف وارث تھے پچھلے مسئلے میں ترکے کے حقدار کون تھے صرف وارث تھے ان سے انہوں نے تصدیق کی تھی لیکن یہاں پر اب ترکے کے اندر موسیٰ لہم یعنی جن کے لئے وسیعت کی ہے ان کا بھی حصہ ہے ایک سلوس اور وارث بھی ہیں ان کا بھی حصہ ہے دو سلوس تو اب دونوں سے تصدیق کروائیں گے دونوں سے کیا کروائیں گے اور دونوں سے جب ہم تصدیق کروائیں گے تو یہ نہ ہو باتوں کے اندر ان کے تضاد آ جائے مثلا وہ جو مدعی تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ جو مرنے والا تھا اس نے میرا پانچ ہزار درحم قرضہ دینا تھا اور وہ جو ورسہ ہیں وہ کہیں نہیں جی پانچ ہزار نہیں دینا تھا دو ہزار درحم قرضہ دینا تھا ہم دو ہزار کی تصدیق کرتے ہیں اور وہ جو موسیٰ لہم ہے ہو سکتا ہے وہ کہیں نہیں جی ایک ہزار صرف قرضہ دینا تھا تو دونوں میں اختلاف کا بھی احتمال ہے تصدیق دونوں سے کروانی ہے کیونکہ ترکے میں دونوں کا حصہ ہے فرق سمجھ میں آرہا ہے ترکے میں چونکہ دونوں کا حصہ ہے اب تصدیق دونوں سے کروائیں گے اور پھر اس کے مطابق دین کی ادائیگی کریں گے لیکن چونکہ حصے دار دو قسم کے لوگ ہیں تو پہلے دونوں کا حصہ الگ کروا دیں گے کیونکہ اگر اکٹھی تصدیق کروائیں گے پھر تو یہ نہ ہو اختلاف آ جائے دونوں کے اندر ایک کسی مقدار میں تصدیق کرے دوسرا کسی مقدار میں تصدیق کرے پھر فیصلہ کیسے کریں گے ہم لہذا یوں کرو دونوں کا حصہ ہی الگ کر دو موسیٰ لہم یعنی جن کے لیے وسیعت کی تھی یعنی مثلا بکر ہے یا اور بھی ساتھی تھے ان کے لیے اس نے جس سلس کی وسیعت کی ہے اس کو الگ کر دو اور وارثوں کے دو سلس الگ کر دو اب وہ آیا اور اس نے آ کر دعویٰ کیا کہ مثلا یہ مرنے والے نے میرا پانچ ہزار درہم دین دینا تھا تو اب موسیٰ لہم جن کا سلس ہے ان سے الگ تصدیق کروائیں گے اور وارثوں سے الگ تصدیق کروائیں گے موسیٰ لہم سے کہا جائے گا ہاں بھئی یہ پانچ ہزار دین کا دعویٰ کر رہا ہے آپ کتنے میں تصدیق کرتے ہیں اس کی کیا آپ کو پتا ہے ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو پتا ہو کہ مرنے والے نے اتنا قرضہ لیا تھا اسی طرح وارثوں سے بھی الگ تصدیق کروائیں گے ہو سکتا ہے وارثوں میں سے کسی کو پتا ہو کہ اس نے کتنا قرضہ لیا تھا تو پہلے موسیٰ لہم جس سے بھی پہلے تصدیق کروائیں تو موسیٰ لہم سے پہلے تصدیق کروائیں گے کہ ہاں بھئی یہ پانچ ہزار دین کا دعویٰ کر رہا ہے آپ کو علم ہے دین کا آپ کتنے میں اس کی تصدیق کرتے ہیں تو مثلا وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی پانچ ہزار دین نہیں ہے اس کا دین صرف ایک ہزار درہم ہے کتنا ہے ایک ہزار درہم ہے تو یاد رکھو جب انہوں نے ایک ہزار کی تصدیق کر دی تو اب اس کو انہیں ادا کرنا پڑے گا موسیٰ لہم جن کے لئے وسیعت کی تھی انہوں نے اب کیا کرنا ہے ادا کرنا ہے اور یہ جو ایک ہزار کی تصدیق کر رہے ہیں وہ قرضے کی یہ ایک ہزار سارا اس سلس میں آئے گا جو ان کا علیدہ حصہ ہے یا پورے مال میں سے آئے گا بھئی قرضہ تو قرضہ مطلب ہزار کی جو تصدیق کر رہے ہیں قرضہ تو سارے مال میں سے لیا جاتا ہے صرف اس سلس میں سے تو نہیں ہے قرضہ تو معلوم ہوا ان کا حصہ کتنا ہے سلس اور یہ تصدیق کتنے کی کر رہے ہیں ایک ہزار کی تو ان کے حصے میں سے ایک ہزار کا سلس ان سے لے لیں گے ان کا حصہ کل ترکے کا کتنا تھا سلس تو قرضے کا بھی ان پر کتنا حصہ آئے گا ایک سلس اور دو سلس کس پر آئے گا وارثوں پر آئے گا کیونکہ دو سلس ان کے پاس ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کیا کریں گے اس سے جتنے کی انہوں نے تصدیق کر دی مثلا انہوں نے ایک ہزار کی تصدیق کر دی کہ قرضہ ایک ہزار درہم تھا تو اس ایک ہزار کا سلس ان کے سلس میں سے لے کر دے دیا جائے گا دائن کو اور پھر جو وارث تھے وارثوں سے تصدیق کروائیں گے کہ بھئی یہ پانچ ہزار دین کا دعویٰ کر رہا ہے کیا تمہیں کوئی علم ہے کتنا قرضہ لیا تھا مرنے والے نے وہ کہتے ہیں جی قرضہ دو ہزار درہم تھا کتنا تھا تو ان کے ساتھ جس کی یہ تصدیق کریں اس کا معاملہ کریں گے موسیٰ لہم نے جتنے کی تصدیق کی تھی وہ سارا ان پر آیا ہے اس کا سلس آیا اس کا سلس آیا تھا تو اب جتنے کی انہوں نے تصدیق کی تھی اس کو نہیں دیکھنا وہ انہوں نے اپنے حق میں تصدیق کی تھی اب وارثوں سے علیہ دہ تصدیق کروائیں گے کہ آپ کتنے کی تصدیق کرتے ہیں یہ پانچ ہزار کا دعویٰ کر رہا ہے تو مثلا وہ کہتے ہیں ہم دو ہزار کی تصدیق کرتے ہیں دو ہزار قرضہ تھا ہمارے علم کے مطابق اس سے زیادہ نہیں تھا تو یہ جو دو ہزار ہے یہ سارا وارثوں سے نہیں لیں گے وارثوں کے پاس تو مال کا کتنا حصہ آیا ہے دو سلس آیا تو ان پر قرضے کا بھی دو سلس آ جائے گا یعنی جس دو ہزار کی یہ تصدیق کر رہے ہیں اس دو ہزار کے تین حصے کر دیں گے اور اس تین میں سے دو حصے جو ہیں وہ ان وارثوں پر آ جائے گا سورت سمجھ میں آ گئی حاصل کلام پھر سن لیں کہ ایک شخص نے مرنے سے پہلے اپنے وارثوں سے کہا کہ فلان شخص کا میں نے دین دینا ہے وہ آ جائے تو اس کی تصدیق کر دینا تو اس سورت میں وارث جو ہیں وہ سلس تک اس کی تصدیق کے پابند ہوتے ہیں آپ نے پچھلے مسئلے میں پڑا لیکن یہاں اس نے وسیعت بھی کر رکھی ہے تو گویا اب تصدیق صرف وارثوں سے نہیں کروانی بلکہ موسیٰ لہم جو ہیں جن کے لیے وسیعت کی ہے سلس مال کی ان سے بھی تصدیق کروانی ہے تو وارثوں سے بھی تصدیق کروانی ہے اور موسیٰ لہم سے بھی تو یہ نہ ہو کہیں دونوں آپس میں اختلاف کریں پھر ادائیگی میں دشواری ہوگی لہٰذا ابھی سے کیا کر دو دونوں کے حصے الگ کر دو ایک سلس کس کو دے دو دینا نہیں ایک سلس علیدہ کر دو کس کا موسیٰ لہم کا اور دو سلس کس کے علیدہ کر دو وارثوں کے پھر جب وہ دائن آیا اس نے قرضے کا دعویٰ کیا تو پھر موسیٰ لہم سے اللہ کہا جائے گا کہ یہ اتنا دعویٰ کر رہا ہے آپ کتنے کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں پھر جتنے کی وہ تصدیق کر دیں اس کا سلس ان سے لے لیا جائے گا ان کے مال میں سے ان کے مال میں سے اس کا سلس اس کو دے دیں گے چاہے سارا سلس ہی کیوں نہ اس کے اندر ختم ہو جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کا صرف سلس ان کے مال میں سے لے لیں گے پھر اس کے بعد وارثوں سے علیدہ تصدیق کروائیں گے کہ آپ کتنے میں تصدیق کرتے ہیں پھر جتنے کی وہ تصدیق کریں اس تصدیق شدہ کے دو سلس کس کے حصے میں سے لے لیا جائیں گے وارثوں کے حصے میں سے لے کر اس کو ادا کر دیا جائیں گے بات سمجھ میں آ گئی اور اگر اس کا دعویٰ ضائد تھا جیسے میں نے ابھی مثال ذکر کی کہ وہ پانچ ہزار کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ کتنے میں تصدیق کر رہے ہیں دو ہزار میں تو پھر اس صورت میں یاد رکھو قسم بھی کھلوائی جائے گی موسیٰ لہم کو بھی اور وارثوں کو بھی فرض کرو اگر وہ آیا تھا اور اس نے کہا تھا جی کہ میرا دین ہی ایک ہزار ہے اور کل مال اس نے چھوڑا ہے چھ ہزار کتنا مال چھوڑا ہے چھ ہزار میں سے دو ہزار کس کا حصہ لیدہ کر لیا ہم نے موسیٰ لہم کا اور چار ہزار دو سلس وہ جو ہے وہ کس کا حصہ لیدہ کر لیا وارثوں کا تو موسیٰ لہم کا حصہ ہے دو ہزار اب وہ دائن آیا اور اس نے آ کر کہا جی کہ میرا کرزہ تو ایک ہزار درہم تھا کتنا تھا اور اب ہم نے سب سے پہلے کس سے پوچھنا ہے موسیٰ لہم سے اور پھر کس سے پوچھنا ہے وارثوں سے تو موسیٰ لہم سے ہم نے پوچھا کہ یہ ایک ہزار دین کا دعویٰ کر رہا ہے آپ کتنے میں تصدیق کرتے ہیں انہوں نے کہا ہم سارے میں تصدیق کرتے ہیں ایک ہزار برہم تو تھا چنانچہ پورا ایک ہزار ان سے نہیں لیں گے بلکہ ایک ہزار کا سلس لے لیں گے وہ ادا کر دیں گے اور باقی ان کا ہو گیا اور باقی پھر وارثوں کے پاس آئے وارثوں کو بھی کہا یہ کتنے کا دعویٰ کر رہا ہے ایک ہزار کا تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ایک ہزار میں ہم بھی تصدیق کرتے ہیں چنانچہ اوارثوں کے جو چار ہزار ہیں اس میں سے باقی اس کے قرضے ایک ہزار کے جو دو سلس باقی ہیں وہ ان کو ادا کر دیں گے سورہ سمجھ میں آگئے اور اگر اس نے زیادہ کا دعویٰ کیا تھا جیسے میں نے مثال ذکر کی پانچ ہزار کا مثلا اس نے دعویٰ کیا ہے تو اب موسیٰ لہم کے پاس آئے اور ان سے کہا آپ کتنے میں تصدیق کرتے ہیں یہ دعویٰ تو پانچ ہزار کا کر رہا ہے انہوں نے کہا نہیں پانچ ہزار نہیں تین ہزار دین تھا کتنا تھا تین ہزار تو اس تین ہزار کا سلس کتنا بنتا ہے ایک ہزار یہ موسیٰ لہم کی حصے میں سے لے کر ان کو دے دیا جائے گا اور دعویٰ تو زیادہ کا ہے اور یہ تصدیق کم کی کر رہے ہیں تو پھر ان سے قسم بھی لی جائے گی کیونکہ زائد کا گویا وہ انکار کر رہے ہیں پانچ ہزار میں سے تین ہزار کا وہ اقرار کر رہے ہیں اور ایک دو ہزار کا انکار کر رہے ہیں اور مدعی کے ذمہ ہوتا ہے بینا اور منکر کے ذمہ ہوتی ہے قسم تو دائن تو ہے مدعی اس کے پاس تو گوا کوئی نہیں تو لہٰذا اب ان کو قسم کھلوائیں گے یہ جو منکر ہیں موسیٰ لہم وہ کتنے کی تصدیق کر رہے ہیں تین ہزار کی اور دعویٰ کتنے کا ہے پانچ ہزار گویا دو ہزار کا وہ انکار کر رہے ہیں دو ہزار کا تو وہ منکر ہوئے اور منکر پر کیا آتی ہے قسم لہذا ان سے قسم کھلوائی جائے گی بات سمجھ میں آگئی تو قسم کھلوائیں گے لیکن یاد رکھنا یہاں قسم جو ہے وہ قطعی قسم نہیں کھلوائیں گے بلکہ علم پر قسم کھلوائیں گے مطلب ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ قسم اٹھاؤ تین ہزار سے زیادہ قرضان نہیں تھا نہیں یہ قسم نہیں کھلوائیں گے بلکہ یہ قسم کھلوائیں گے کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تمہیں تین ہزار سے زیادہ قرضے کا علم نہیں ہے یہ قسم نہیں کھلوائیں گے کہ قسم اٹھاؤ کہ اس سے زیادہ قرضان نہیں تھا یہ نہیں قسم اٹھوائیں گے کیوں کیونکہ قرضہ انہوں نے نہیں لیا قرضہ میت نے لیا تھا بھئی اگر انہوں نے قرضہ لیا ہوتا پھر تو ہم یہ قسم کھلواتے کہ قسم کھاؤ اتنا قرضہ تھا یا قرضہ نہیں تھا اپنے فعل پر جب قسم اٹھاتا ہے انسان تو وہاں تو پھر نفی پہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں تھا لیکن جب دوسرے کے بارے میں قسم اٹھاتا ہے وہاں تو صرف اپنے علم پر قسم اٹھا سکتا ہے کہ واللہ میرے علم کے مطابق اس سے زیادہ قرضہ نہیں تھا بھئی میرے علم کیونکہ میں نے خود یہ قرضہ نہیں لیا قرضہ تو کس نے لیا تھا میت نے لیا تھا لیکن ہمارے علم کے مطابق اس سے زیادہ دین نہیں تھا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو لہذا یہاں اگر زائد کا دعویٰ ہے تو پھر اس کی نفی پر قسم بھی کھلوائیں گے لیکن قسم ان کے فیل کی نفی پر نہیں کھلوائیں گے کیونکہ فیل تو ان کا ہے ہی نہیں فیل تو میت کا ہے پھر کس چیز پر قسم کھلوائیں گے ان کے علم کی نفی پر قسم کھلوائیں گے کہ قسم اٹھاؤ تمہارے علم کے مطابق اس سے زیادہ قرضہ نہیں تھا چنانچہ وہ دے دیں گے پھر اس کے بعد وارثوں کے پاس آئے اور پھر وارثوں سے کہا کہ وہ مثلاً کتنا دعویٰ کر رہا ہے پانچ ہزار کا تم کتنے کی تصدیق کرتے ہو انہوں نے بھی جتنی مقدار میں تصدیق کر دی اس کا دو سلس دے دیں گے اور پھر باقی اگر زائد ہے تو ان سے قسم کھلوائیں گے کہ تم قسم اٹھاؤ اپنے علم پر کہ ہمیں اس سے زیادہ قرضے کا علام نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئی تو چنانچہ جتنے میں وہ تصدیق کریں موسیٰ لہم سے اس کا سلس دلا دیں گے اور وارث جتنے میں تصدیق کریں اس کے دو سلس وارثوں سے اس کو دلوا دیں گے سورت سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں اگر اس نے وسیعت بھی کی اس دین کے ساتھ پچھلے مسئلے میں اس نے کس چیز کی تصدیق کا حکم دیا تھا دین کی تو ذالکہ سے اشارہ ہے اس دین کی طرف فَإِنْ أَوْسَ مَعَ ذَلِكَ حاذ امیر کس کو راجے وسیعت تو ایک سلس جو ہے وہ جدا کر دیا جائے گا وسیعت کی وجہ سے کیونکہ ایک سلس میں کیا نافذ کرنی ہے وسیعت تو ایک سلس جدا کر دیا جائے گا ترقے میں سے وسیعت کے لیے وَسُلُسَهُ لِلْوَرَسَتِي اور ترقے کے دو سلس جو ہیں وہ وارثوں کے ہوں گے یعنی ابھی دینیں نہیں ہیں صرف جدا کر دیئے کیونکہ ابھی ہم نے اس میں سے دین کی ادائیگی کرنی ہے پھر اس کے بعد ترقہ وارثوں کے حوالے کریں گے اور وسیعت موسیٰ لہم کے حوالے کریں گے ابھی صرف ہم نے علیدہ علیدہ کر دیئے اُزِلَا سُل دیکھا اُزِلَا جدا کر دیا جائے گا سلس لہا سلس ترقے کی وجہ سے وَسُلُسَهُ لِلْوَرَسَتِي اور دو سلس وارثوں کے لیے وَقِيلَ لِكُلِّن اور پھر ان میں سے ہر ایک کو کہا جائے گا یعنی وارثوں کو بھی کہا جائے گا اور موسیٰ لہم کو بھی کہا جائے گا صدقوہ فی ماشئتم کہ تم اس دائن کی تصدیق کرو فی ماشئتم جتنے میں تم چاہو جتنی مقدار تمہارا دل کرے اس کی تصدیق کر دو وَيُؤْخَذُوا دُوَسُلُسِ بِسُلُسِ مَا أَقَرُّو بِهِ اور ماخوز ہوگا یُؤْخَذُوا ماخوز یعنی ذمہ دار ہوگا ذو سلسی تیسرے حصے والا تیسرے حصے والا کون ہے موسیٰ لہم وہ ذمہ دار ہوگا بِسُلُسِ مَا أَقَرُّو بِهِ اس کے سلس کا جس کا انہوں نے اقرار کیا انہوں نے ہزار کا اقرار کیا تو سارا ہزار نہیں لیں گے بلکہ سلس لیں گے کیونکہ ان کو مال میں سے سلس ملا ہے وَمَا بَقِيَ فَلَهُم تو ایک سلس دے دیں گے اور جو ایک سلس کے بعد باقی بچ گیا سلس میں سے موسیٰ لہم موسیٰ لہم کے لئے ہم نے مال کا کتنا حصہ لعدہ کیا تھا ایک سلس اس ایک سلس میں سے انہوں نے دائن کی تصدیق کر دی ایک ہزار میں سے اور جتنے کی تصدیق کی اس کا سلس کس کو دے دیا دائن کو دے دیا اتنا دائن کو دے دیں گے اور جو باقی بچے گا وہ پھر کس کا رہ جائے گا وہ اب موسیٰ لہم کو دے دیں گے یہ بات کر رہے ہیں وَمَا بَقِيَ فَلَهُم اور وہ جو باقی بچ جائے گا سلس میں سے تو وہ موسیٰ لہم کا ہوگا وَالْوَرَسَتُ بِسُلُسَي مَا أَقَرُّ بِهِ اور وارث جو ہوں گے وہ ذمہ دار ہوں گے دو سلس کا جس کا وہ اقرار کریں جس کا وہ اقرار کریں اس کے دو سلس کے وہ ذمہ دار ہوں گے وہ ان کے حصے میں سے دیا جائے گا وَيُحَلَّفُ كُلٌّ عَلَى الْعِلْمِ بِدَعْوَ الزِّعَادَتِ اور قسم کھلائی جائے گی حَلَّفَ يُحَلِّفُ تَحْلِفُ کا معنی ہے دوسرے کو قسم کھلانا اور قسم کھلائی جائے گی کلن ہر ایک کو یعنی موسیٰ لہم کو بھی اور وارثوں کو بھی ان کو قسم کھلائی جائے گی عَلَى الْعِلْمِ کس چیز پر قسم علم پر قسم کھلوائی جائے گی فیل پر قسم نہیں کیونکہ وہ قرضہ لینے کا فیل انہوں نے نہیں کیا تو علم پر قسم کھلوائی جائے گی بِدَعْوَ الزِّعَادَتِ زیادتی کے دعوے کی صورت میں جب اس نے زیادہ جتنے کی وہ تصدیق کر رہے ہیں اس تصدیق سے زیادہ کا اس نے دعوے کیا ہے تو اس صورت میں پھر ان کو قسم بھی کھلوائیں گے ان کے علم پر بات سمجھ میں آگئی اَيْاوْسَ مَعَذَالِكَ الدَّيْن یعنی وسیعت کی وسیعت کرنے والے نے اس دین کے ساتھ وہ دین الَّذِي أَمَرَ بِتَصْدِقِ مِقْدَارِهِ جس کا اس نے حکم دیا تھا اس کی مقدار کی تصدیق کرنے کا ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے پھر سنیں اَيْاوْسَ مَعَذَالِكَ الدَّيْن الَّذِي أَمَرَ بِتَصْدِقِ مِقْدَارِهِ یعنی اس نے وسیعت کی اس دین کے ساتھ جس کی مقدار کی تصدیق کا اس نے حکم دیا تھا بِسُلُوسِ مَالِهِ لِقَوْمِن کیا وسیعت کی؟ بِسُلُوسِ مَالِهِ لِقَوْمِن اپنے سُلُوسِ مَال کی کچھ لوگوں کے لیے تو یعزلُ السُلُوسِ مَالِ لِلْوَسِيَتِ تو جُدہ کیا جائے گا سُلُوسِ مَالِ وَسِيَتِ کے لیے وَسُلُوسَانِ لِلْوَرَسَتِ اور دو سُلُوس وارثوں کے لیے وَقِيلَ لِلْمُوسَى لَهُمْ اور موسَى لَهُمْ سے کہا جائے گا صدقوہ فی ماشئتم کہ تم اس دائن کی تصدیق کرو جتنی مقدار میں تم چاہو جتنی مقدار میں چاہتے ہو اس کی کیا کر دو تصدیق کر دو فَإِذَا أَقَرُوا بِمِقْدَارِن جب وہ اقرار کر لیں کسی مقدار کا فَسُلُوسُ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ يَكُونُ فِي حَقِّهِمْ تو سُلُوس اس مقدار کا جو ہے وہ ان کے حق میں سے ہوگا وہ جو انہوں نے اقرار کیا اس کا سلس ان کے حق میں سے لے لیں گے اور ان کا حق کتنا ہے کہتے ہیں وہ ہوا سلس المالی وہ سلس مال ہے ان کا حق چونکہ سلس مال تو قرضے کا بھی ان کے مال میں سے سلس دلایا جائے گا ان کو وَمَا بَقِيَ مِنَ السُلُسِ فَلِلْمُوسَى لَهُمْ اور اس سلس میں سے پھر جو باقی بچ گیا وہ موسا لہم کا ہے بات سمجھ میں آگئے وَيُقَالُ لِلْوَرَسَتِ اور وارثوں سے کہا جائے گا اس دائن کی تصدیق کرو جتنی مقدار میں تم چاہو فَإِذَا أَقَرُّوا بِشَئِن جب وہ اقرار کر لیں کسی چیز کا فَسُلُسَ ذَلِكَ الشَّئِ يَقُونُ فِي حَقِّهِم تو اس چیز کے دو سلس جو ہیں ان وارثوں کے حق میں سے لیں گے اور ان کا حق کتنا ہے وہ ہوا سلس المالی وہ بھی دو سلس ہے جب ان کا حصہ دو سلس تو قرضے کا بھی حصہ ان پر دو سلس ہی آئے گا وَالْبَاقِ لِلْوَرَسَتِ اور جو باقی بچے گا وہ وارثوں کا ہوگا وَحُلِّفَ كُلْ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُوسَى لَهُ وَالْوَرَسَتِ عَلَى الْعِلْمِ اور قسم کھلائی جائے گی ہر ایک کو موسا لہو اور وارث میں سے ان میں سے ہر ایک کو قسم کھلائی جائے گی عَلَى الْعِلْمِ ان کے علم پر بِدعوة زیادتی زائد کے دعوے کی صورت میں جب زائد کا دعوہ ہو پھر ان کے علم پر ان سے قسم کھلوائی جائے گی کہ وہ قسم اٹھائیں کہ واللہ یہ جو قرضہ تھا ان کے علم کے مطابق اس سے زیادہ نہیں تھا بات سمجھ میں آگئے وَبِعَيْنِ لِوَارِسٍ وَأَجْنَبِيٍ لَهُ نِصْفٌ وَخَابَ الْوَارِسُ صورتِ مسئلہ یہ ایک شخص نے وسیعت کی کہ مثلاً یہ دس لاکھ روپیہ زیاد کو اور میرے بیٹے کو دے دینا دس لاکھ روپیہ معین مقدار کس کے لیے وسیعت کی زیاد جو ایک اجنبی ہے اور اپنے بیٹے کے لیے جو کہ اس کا وارث ہے تو اب یہ دس لاکھ کیسے تقسیم کریں گے کہتے ہیں بھئی ہم آپ کو پہلے ذابطہ بتا چکے ہیں کہ وارث کے لیے وسیعت جائز نہیں لہٰذا یہ دس لاکھ ان دونوں کا حصہ بنتا ہے وارث کا بھی اور اجنبی کا بھی لیکن وارث کو تو ہم دے نہیں سکتے تو لہٰذا اجنبی کو آدھا حصہ دے دیں گے اور وارث کو کوئی کچھ بھی نہیں ملے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اسی معین چیز کی وسیعت وارث کے لیے اور اجنبی کے لیے کی تو اس صورت میں اس اجنبی کے لیے اس معین مقدار کا نصف ہوگا وَخَابَ الْوَارِسُ خَابَ يَخِبُ خَابَتًا کا معنی ہے محروم ہونا وَخَابَ الْوَارِسُ اور وارث جو ہے وہ محروم ہوگا کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَقُونُ لِلْأَجْنَبِيِّنِّسْفُ یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ پچھلے مسئلے میں آپ نے بتلایا تھا ایک شخص نے وسیعت کی زید اور عمر کے لیے اور عمر مر چکا ہے تو آپ نے کہا تھا سارا سلس کس کو دے دو زید کو دے دو اور وہاں آپ نے کیا کہا تھا کہ چونکہ میت احل نہیں ہے وسیعت کی تو میت کا العدم ہے اس کو شمار ہی نہیں کریں گے اور یوں سمجھیں گے سارے سلس کی وسیعت گویا زید کیلئے کی ہے اور یہاں پر بھی اسی طرح ہے وارث جو ہے وہ وسیعت کا احل نہیں ہے تو لہذا سارا وہ مال کس کو ملنا چاہیے وسیعت والا اس اجنبی کو تو جواب دیں گے کہ نہیں بھئی کہ میت تو احل نہیں ہے وسیعت کی لیکن وارث تو احل ہے وارث کیا ہے وسیعت کا احل ہے لیکن وارث ہونے کی وجہ سے ممانعت آ گئی کیونکہ وارث زندہ تو ہے نا زندہ انسان لیکن چونکہ وہ وارث بن رہا ہے یہ مانع آ گیا اس لئے اس کو کچھ نہیں ملے گا تو احلیت ہے لیکن مانع آ گیا اور میت میں تو سیرے سے احلیت ہی نہیں تھی تو دونوں بالکل الگ الگ صورتیں ہیں تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَقُونُ لِلْأَجْنَبِيِّنْ نِصْفُ کہتے ہیں اجنبی کے لئے نصف ہوگا لِأَنَّ الْوَارِثَ اَحْلُ الْوَصِيَتِ اس لئے کیونکہ وارث جو ہے وہ وسیعت کا احل ہے بخلاف ما اِذَا آوصَ بِهِ لِلْحَيِّ وَالْمَيِّتِ بخلاف اس کے جب وسیعت کی ایک زندہ اور ایک مردہ کے لئے فَإِنَا الْمَيِّتَ لَيْسَ بِأَحْلِنْ کیونکہ میت جو ہے وہ تو احل وہ تو احل نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو وارث احل ہے چنانچہ اسی لئے یاد رکھو وارثوں میں مال تقسیم کرتے ہیں تو کچھ وارث محروم ہو جاتے ہیں کچھ وارث کیا ہو جاتے ہیں محروم مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا اس کے بیٹے بھی موجود اور باپ بھی موجود اور بھائی بھی موجود تو یاد رکھو بیٹے اور باپ کے ہوتے ہوئے بھائیوں کو کچھ نہیں ملتا ہاں اگر بیٹے اور باپ نہ ہوتے باپ دادا پر دادا اوپر تک اور نیچے بیٹا پوتا پڑ پوتا نیچے کوئی بھی نہ ہوتا کوئی مذکر نہ نیچے کی طرف ہوتا نہ اوپر کی طرف پھر بھائیوں کو ملنا تھا مال تو بھائی وارث تو ہیں لیکن اس وقت ان کو حصہ مل رہا ہے جب باپ بیٹا موجود ہوں کچھ نہیں مل رہا لیکن وارث ہیں شریعت ان کو وارث بناتی ہے یا نہیں بناتی باسورتوں میں تو یہاں رکاوٹ آ گئی رکاوٹ نہ آتی تو انہوں نے وارث بننا تھا اور ان کو بھی حصہ ملنا تھا تو ایسا وارث جو محروم ہو رہا ہو اس کے لئے وسیعت جائز ہے اس کے لئے وسیعت جائز ہے ہاں جس کو حصہ ملنا ہے اس کے لئے وسیعت جائز نہیں ہے تو بھائی اگر محروم ہو رہے ہیں اور مرنے والا ان کو کچھ مال دینا چاہتا ہے تو وسیعت کر کے دے سکتا ہے سورت سمجھ میں آ گئی وَبِثَلَاسَتِ أَسْوَابِمْ مُتَفَاوِتَتٍ لِكُلِّ الرَّجُلِهِ سورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے مرنے سے پہلے وسیعت کی تین مختلف قسم کے کپڑے تھے ایک کپڑا اعلی قسم کا ایک کپڑا ادنا قسم کا اور ایک کپڑا متوسط تھا اس نے کہا یہ جو اعلی قپڑا ہے یہ زید کو دے دینا یہ جو متوسط کپڑا ہے یہ عمر کو دے دینا اور یہ جو ادنا درجے کا کپڑا ہے یہ بکر کو دے دینا پھر اس شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ کپڑے ابھی ہم نے وسیعت والوں کو نہیں دیئے تھے کہ ان میں سے ایک کپڑا ہلاک ہو گیا زائع ہو گیا اب یہ پتہ نہیں یہ کپڑا کونسا ہلاک ہوا ہے اعلی قسم کا کپڑا ہلاک ہوا ہے یا متوسط والا ہلاک ہوا ہے یا ادنا والا اگر تعیین ہو جائے پھر تو پتہ چل جائے گا کہ زید کا حصہ ہلاک ہوا ہے یا عمر کا یا بکر کا کیونکہ زید کے لیے سب سے اعلیٰ والا ہے بکر کے لیے سب سے ادنا والا اور عمر کے لیے متوسط درجے والا ہے تو اگر ہمیں پتہ لگ جائے فلان قسم کا کپڑا ہلاک ہو گیا سب سے اعلیٰ ہلاک ہوا ہے معلومہ زید کا حصہ ہلاک ہو گیا باقیوں کون کا حصہ دے دو لیکن اب یہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا کپڑا ہلاک ہوا ہے تو اس صورت میں یاد رکھیں ایک صورت یہ ہے کہ یہ وسیعت ہی باطل ہو جائے اور وہ کیا مثلا وہ لینے آئے اپنا حصہ لینے آئے اب وارثوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا کپڑا کس کا حق ہے تو زید لینے آیا انہوں نے کہا بھئی آپ کا حصہ تو ہلاک ہو چکا ختم ہو چکا پھر عمر لینے آیا پھر ان کے ذہن میں آیا شاید اس کا حصہ ہلاک ہوا ہے اس کو بھی کہا تمہارا حصہ ہلاک ہو چکا پھر خیال آیا کہ نہیں شاید سب سے ادنہ ہلاک ہوا ہے تو پھر اس کے بعد وہ بکر لینے آیا اس کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ تمہارا حصہ ہلاک ہو چکا ہے تو یاد رکھئے اس صورت میں وسیعت باطل ہو گئے کیونکہ کون سا کس کا حصہ ہے یہ مجہول ہو گیا اور مجہول ہونے کی وجہ سے آپ کسی کو اس کا حق دینا ممکن نہ رہا لہٰذا وسیعت باطل ہو جائے گی لیکن اگر وہ نیک لوگ تھے انہوں نے کہا بھئی جو کچھ بھی ہو ہمیں تو نہیں پتا چل رہا کون سا کس کا حصہ ہے لیکن بھئی تینوں آ جاؤ یہ کپڑے ہیں یہ لے جاؤ اب ظاہر سی بات ہے جو دو کپڑے بچ گئے ہیں ایک دوسرے کی بنیسبت ایک اعلیٰ ہوگا اور دوسرا ادنہ ہوگا ادنہ ہوگا تو اب تقسیم کیسے کریں گے وہ موسی اللہ ہم آپس میں تو کہتے ہیں زید کے لیے چونکہ سب سے اعلیٰ کی وسیعت تھی لہٰذا ان دو کپڑوں میں سے جو اعلیٰ والا ہے اس کے دو سلس زید کو دے دیں گے اور جو بکر ہے اس کے لیے سب سے ادنہ کپڑے کی وسیعت تھی تو ان دو میں سے جو ادنہ والا ہے اس کے دو سلس بکر لے لے گا اور جو عمر ہے اس کے لیے متوسط کپڑے کی وسیعت تھی تو وہ ایک سلس اعلیٰ سے بچ گیا وہ لے لے گا اور ایک سلس ادنہ سے بچ گیا وہ لے لے گا تو اس کے لیے متوسط حصہ ہو گیا طریقہ سمجھ میں آ گیا دیکھئے بھائی وَبِثَلَا سَتِي أَسْوَابٍ مُتَفَاوِتَتٍ لِكُلِّ الرَّجُلِ اور تین مختلف کپڑوں کی تین مختلف کپڑوں کی وسیعت لِكُلِّ الرَّجُلِ ہر آدمی کے لیے یعنی ہر آدمی کے لیے ایک ایک قسم کی ہے وسیعت کی اِنْ زَعَصَوْبٌ اگر ایک کپڑا ضائع ہو گیا وَلَمْ يُدْرَأَيُنْ هُوَا اور یہ معلوم نہیں ہے وَلْوَرَسَةُ تَقُولُ لِكُلِّنْ اور وَرَسَةَ جو ہیں وہ ہر ایک موسیٰ لہم سے کہہ رہے ہیں تَوِيَ حَقُّكَ تَوِيَ يَتْوَا کا معنی حلاق ہونا برباد ہونا تَوِيَ حَقُّكَ تیرا حق برباد ہو گیا ہے حلاق ہو چکا ہے تو بطلت وسیعت کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی کیونکہ حصہ مجھول ہو گیا لیکن اِنْ سَلَّمُ مَا بَقِيَ لیکن اگر انہوں نے سپرد کر دیا وہ حصہ جو باقی ہے یعنی باقی دو کپڑے اَخَذَدُ الْجَيِّدِ عُمْدَ حِصَّةِ وَالَا یعنی کون تھا وہ زید زید لے لے گا سُلُسَي الْاَعَزِ جو اعلا کپڑا ہے اس کے دو سلس لے لے گا عَعَز کیا معنی جو زیادہ عُمدہ ہے اعلا ہے اس کے دو سلس لے لے گا وَذُرَّدِئِ اور وہ جو ردی حصے والا تھا یعنی بکر وہ لے لے گا سُلُسَي الْاَخَسِّ جو سب سے خصیص اور سب سے گھڑیا کپڑا ہے اس کے دو سلس لے لے گا ان دو کپڑوں میں سے جو زیادہ خصیص ہے اس کے دو سلس بکر لے لے گا وَذُرَّدُ مُتَوَسِّتِ سُلُسَةِ قُلِّن اور متوسط حصے والا جو تھا متوسط کپڑے والا جو تھا وہ سُلُسَةِ قُلِّن وہ دونوں کپڑوں میں سے ہر ایک کا سلس لے لے گا دیکھئے خود تقریر کریں گے اَوْصَابِ سَلَاسَتِ اَسْوَابِ مُتَفَاوِتَتِن ایک شخص نے وسیعت کی تین مختلف قسم کے کپڑوں کی جَيِّدٌ وَمُتَوَسِّطٌ وَرَدِئُن وہ تین قسم کے کپڑے کیا ہیں جَيِّدٌ عُمْدَا ہے وَمُتَوَسِّطٌ اور ایک متوسط ہے وَرَدِئُن اور ایک ردی ہے یعنی گھٹیا ہے ادنہ ہے وَقَالَا اور اس نے کہا اَلْجَيِّدُ لِزَيْدِن کے جَيِّد جو ہے وہ عُمْدَا جو ہے وہ زید کے لیے ہے وَالْمُتَوَسِّطُ لِعَامْرِن اور متوسط کپڑا عمر کے لیے ہے وَالْرَدِئُ لِبَكْرِن اور ردی کپڑا جو ہے وہ بکر کے لیے ہے فَحَلَقَ وَاحِدٌ تو ان میں سے ایک کپڑا ہلاک ہو گیا زائع ہو گیا وَلَا يُدْرَا اَيُنْ هُوَا اور یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سا والا وہ کپڑا ہے یعنی کون سا کپڑا ہلاک ہوا ہے عُمْدَا یا متوسط وَالْوَرَسَتُ تَقُولُ لِكُلِّ وَاحِدٍ اور وارث جو ہیں وہ ہر ایک سے کہہ رہے ہیں حَلَقَ حَقُّ کَا کہ آپ کا حق جو ہے وہ ہلاک ہو چکا ہے فَالْوَسِيَّتُ بَاطِلَتُ تو وسیت باطل ہے کیونکہ کسی کے حق کا پتہ ہی نہیں چل رہا مجھول ہو گیا لیکن وارثوں نے اگر عفو درگزر سے کام لیا تسامح کہتے ہیں چشم پوشی کرنا عفو درگزر سے کام لینا اگر انہوں نے عفو درگزر سے کام لیا وَأَسْلَمُ السَّوْبَيْنِ اَسْلَمُنِ سَلَّمُو ہونا چاہیے لیکن برحال دونوں کا معنی ایک ہی ہے حوالے کرنا لیکن زیادہ تر سلَّمہ استعمال ہوتا ہے وَأَسْلَمُ السَّوْبَيْنِ الْبَاقِيَنِ الْعَزَيْدِمْ وَعَمْرِمْ وَبَقْرِنِ لیکن انہوں نے عفو درگزر سے کام لیا اور حوالے کر دیا باقی کے دو کپڑوں کو زیاد عمر اور بکر کے تو آخذہ زیادن سلسیل اجودی مین السَّوْبَيْنِ تو زیاد لے لے گا وہ جو عمدہ کپڑا ہے اس کے دو سلس آخذہ زیادن لے لے گا زیاد سلسیل اجودی مین السَّوْبَيْنِ ان دو کپڑوں میں سے جو عمدہ والا ہے اس کے دو سلس وہ زیاد لے لے گا وَأَخَدَ بَقْرٌ سلسیل رَدِئِ اور بکر جو ہے اس ردی کپڑے کے دو سلس لے لے گا وَعَمْرٌ سلس کل واحدٍ اور عمر جو ہے ان دونوں کپڑوں کا ایک ایک سلس لے لے گا وَبِبَيْتٍ مُعَيِّنٍ مِّنْدَارٍ مُشْتَرْكَةٍ قُسِّمَتْ فَإِنْ أَصَابَ الْمُوسِي فَهُوَ لِلْمُوسَى لَهُ سورتِ مسئلہ یہ ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ مشترکا گھر تھا دونوں کا حصہ آدھا آدھا ہے اس گھر کے اندر تقسیم نہیں کی کہ کونسا حصہ کس کا ہے تقسیم کریں گے پتہ نہیں کونسا حصہ کونسا حصہ ایک کو ملتا ہے اس وقت اس حالت میں جبکہ وہ مشترکا گھر ہے ایک شخص وسیعت کرتا ہے زید کے لیے کہ اس گھر کا فلان کمرہ جو ہے میرے مرنے کے بعد زید کو دے دینا اس کے بعد تقسیم کی گئی گھر کی وہ ہلاک ہو چکا وہ فوفات پا چکا اب اس گھر کی تقسیم کی گئی تو وہ جو کمرہ ہے وہ اس موسی کے حق میں آ گیا جس نے وسیعت کی تھی تو اس کو وہ والا کمرہ مل گیا تو یہ کمرہ اب زید کو دیں گے جس کے لیے اس نے وسیعت کی تھی بات سمجھ میں آ رہی بشرتے کہ یہ سلو سے نکلتا ہو یہ تو قید بار بار ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ سلو سے نکلے گا تو دیں گے ویسے نہیں تو اگر سلو سے یہ کمرہ نکل آتا ہے تو یہ زید کو دے دیں گے سورت سمجھ میں آ گئے اور اگر یہ جو کمرہ ہے یہ دوسرے شخص کے حصے میں چلا گیا تقسیم کے بعد وسیعت کرنے والے کے حصے میں آیا ہی نہیں تو پھر یہ معنی نہیں کہ اس کی وسیعت باطل ہو گئی نہیں زید کو اسی کمرے کے برابر کوئی دوسرا کمرہ یا جگہ دے دیں گے بھئی اس گھر میں سے تو کہتے ہیں وَبِ بَيْتِمْ مُعَيِّنِمْ مِنْدَارِمْ مُشْتَرَقَتِنِ اور وسیعت کی کسی معین کمرے کی بیت کمرے کو کہتے ہیں اور وسیعت کی کسی معین کمرے کی مِنْدَارِمْ مُشْتَرْقَتِنِ ایک مشترک گھر میں سے تو قُسِّمت اس گھر کو کیا کیا گیا تقسیم کیا گیا فَإِنْ أَصَابَ الْمُوسِي تو اگر وہ کمرہ پہنچا وسیعت کرنے والے کو یعنی اس کے حصے میں آیا فَهُوَ لِلْمُوسَى لَهُ تو وہ موسیٰ لَهُ کے لئے ہوگا وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی وہ کمرہ اس کے حصے میں نہیں آیا فَلَهُ قَدْرُهُ تو موسیٰ لَهُ کے لئے اسی کے بقدر ہوگا یعنی اس جیسا ایک اور کمرہ یا اتنی جگہ دے دی جائے گے وصیت کی زیدنے عمر کے لئے ایک معین کمرے کی ایک ایسے گھر میں سے جو مشترک تھا زید اور عمر کے درمیان تو یہ جب وہ انتق سمددار ہو تو واجب ہے کہ اس گھر کو تقسیم کیا جائے کیا ہے اس گھر کو تقسیم کیا جائے مر گیا نا وسیعت کرنے والا تو مر گیا بعد میں کیا کریں گے گھر کو تقسیم کریں گے کیونکہ زید کو اس کا کمرہ دینا ہے بھئی وسیعت نافذ کرنی ہے تو یہ جب وہ انتق سمددار ہو تو واجب ہے کہ اس گھر کو تقسیم کیا جائے فَإِنْ وَقَعَ الْبَيْتُ فِي نَصِيبِ زَیدٍ اگر وہ کمرہ زید کے حصے کے اندر آیا وسیعت کس نے کی زید نے اچھا کمرہ کس کو دینا ہے عمر کو دینا ہے تو وہ واجب ہے کہ تقسیم کریں گے تاکہ عمر کو اس کا حصہ دیا جائے جو کمرے کی وسیعت ہوئی تھی اس کے لئے فَإِنْ وَقَعَ الْبَيْتُ فِي نَصِيبِ زَیدٍ اگر وہ کمرہ مواقع ہو گیا زید کے حصے میں فَهُوَ لِلْمُوسَى لَهُ تو وہ کمرہ موسیٰ لَهُ یعنی عمر کے دے دیں گے اس کے لئے ہو جائے گا وَإِنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِ شَرِیقِ اور اگر وہ کمرہ جو ہے شرِیق کے حصے میں آ گیا تو فَلِلْمُوسَى لَهُ مِثْلُ زِرَاعِ ذَالِكَ الْبَيْتِ مِنْ نَصِيبِ الْمُوسِي تو موسیٰ لَهُ یعنی جو عمر ہے اس کے لئے مِثْلُ زِرَاعِ ذَالِكَ الْبَيْتِ اسی گھر کی پیمائش کے مثل ہوگا مِنْ نَصِيبِ الْمُوسِي کس کے حصے میں سے موسیٰ یعنی زید جو وسیعت کرنے والا ہے اس کے حصے میں جو گھر آ گیا گھر کا حصہ ادھر دیکھئے زید یا مصیعت کرنے والا تھا اس کو گھر کا جو حصہ مل گیا اس میں سے اس کمرے کی پیمائش جتنا ایک کمرہ یا اتنی زمین کیا کریں گے دے دیں گے موسیٰ لَهُ یعنی عمر کو وَهَادَ عِنْدَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَتَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُمْ مِثْلُ زِرَاعِ نِسْفِ ذَلِقَ الْبَيْتِ جبکہ امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کمرہ موسیٰ کے حصے میں آ گیا وسیعت کرنے والے کے حصے میں آ گیا تو شیخین رحمہم اللہ کیا فرماتے تھے پورا کمرہ موسیٰ لہو کو دے دو لیکن امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ پورا کمرہ موسیٰ لہو کو نہیں دیں گے آدھا کمرہ دیں گے اگر یہ پورا کمرہ بھی موسیٰ کے حصے میں آ گیا تو بھی پورا کمرہ نہیں دیں گے بلکہ آدھا کمرہ اور اگر یہ کمرہ دوسرے آدمی کے حصے میں چلا گیا تو اب جو عمر کو حصہ دینا ہے تو پورے کمرے جتنا حصہ نہیں دیں گے بلکہ آدھے کمرے جتنا حصہ دیں گے بھئی یہ کیا وجہ ہے امام محمد رحمہم اللہ کیوں فرماتے ہیں آدھا کمرہ یا آدھا حصہ دیں گے وجہ یہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب موسی نے وسیعت کی تو اس وقت یہ کمرہ مشترکہ تھا تو اس کمرے کے اندر آدھا حصہ موسی یعنی زید کا تھا اور آدھا حصہ دوسرے آدمی دوسرے شریک کا ہے تو زید کے لئے تو جائز ہی نہیں ہے پورے کمرے کے وسیعت کرے کیونکہ یہ تو پورا کمرہ اس کا ہے ہی نہیں تو اس کمرے میں اس کا آدھا حصہ ہے تو آدھے کے حصے کے اندر اس کی وسیعت صحیح ہے اور آدھا دوسرے آدمی کا ہے وہ اس میں شریک ہے تو اتنے حصے میں اس کی وسیعت باطل ہو جائے گی اس لئے نصف کمرہ دیں گے یا نصف کمرے جیتنی پیمائش کی جگہ دیں گے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وعند محمد رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک لہو مثل زراعی نصف ذالک البیتی کہ موسیٰ لہو کے لیے اس کمرے کی نصف پیمائش کے برابر جگہ ہوگی اگر یہ اس کے حصے میں نہ آیا اور اگر حصے میں آگیا تو نصف کمرہ ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی کمافل اقراری جیسے کس کے اندر ہوتا ہے اقرار کے اندر اقرار کے اندر شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہتے ہیں وسیعت میں پورا کمرہ ملے گا جیسے اقرار کے اندر پورا کمرہ دیں گے مثلا ایک گھر تھا زید اور بکر کے درمیان مشترک تھا اب وسیعت والی صورت نہ بناو اقرار والی صورت بناو مکان ہے زید اور بکر کے درمیان مشترک اور زید نے اقرار کیا لوگوں کے سامنے کہ اس گھر کا فلاں کمرہ جو ہے وہ عمر کا ہے وسیعت نہیں ہے بلکہ کیا کر رہا ہے اقرار کر رہا ہے جب اقرار کر رہا ہے تو اب بعد میں اس گھر کی تقسیم کی گئی اگر وہ کمرہ زید کے حصے میں آیا اقرار کرنے والے کے حصے میں تو وہ کمرہ عمر کو دینا پڑے گا کیونکہ زید نے کس کے لئے اقرار کیا تھا عمر کے لئے تو عمر کو یہ کمرہ دینا پڑے گا اور اگر اور اگر یہ کمرہ دوسرے آدمی یعنی بکر کے حصے میں چلا گیا تو پھر زید پر لازم ہوگا کہ گھر میں سے اس کمرے جتنی جگہ یا کوئی دوسرا کمرہ وہ عمر کو دے دے کیونکہ خود اس نے اقرار کیا ہے اور ہر آدمی اپنے اقرار کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کا معاخضہ ہوتا ہے اس کے اقرار پر بات سمجھ میں آ رہی ہے اور پھر آگے آپ کو یہ بتلائیں گے کہ اس مسئلے میں امام محمد رحم اللہ بھی ایسا ہی فرماتے ہیں اقرار کے اندر وہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر اسی کے حصے میں آیا زید کے حصے میں پورا کمرہ آیا تو پورا کمرہ اس کو عمر کو دےنا پڑے گا اور اگر دوسرے آدمی کے حصے میں چلا گیا یہ کمرہ تو زید نے اقرار کیا ہے تو اس کو پورے کمرے جتنی جگہ دینی پڑے گی کیونکہ اس نے اقرار کیا ہے اس میں وہ بھی یہی فرماتے ہیں تو بعض فرماتے ہیں اس مسئلے کے اندر وہ بھی شیخین رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں اس مسئلے میں بھی وہ اختلاف کرتے ہیں کہ اس اقرار کے اندر بھی آدھا ہی کمرہ دیں گے یا آدھے کمرے جتنی جگہ دیں گے تو اس پر امام محمد رحمہ اللہ پر اشکال ہوتا ہے کہ اگر آدھا کمرہ دیں یا آدھے کمرے جتنی جگہ دیں تو پھر تو آپ کا یہ قول پچھلے قول جیسا ہی ہوا اقرار میں بھی آپ کا وہی قول جو کس کے اندر تھا وسیعت کے اندر تھا پھر تو کوئی فرق نہیں پھر تو آپ کا اصول ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا وہ قول لے لیا جائے کہ آپ اس مسئلے میں کس کے ساتھ ہیں شیخین رحمہ اللہ کے ساتھ تو پھر کیا وجہ ہے وسیعت کے معاملے میں آپ نے کہا تھا آدھا کمرہ ملے گا یا آدھے کمرے جتنی جگہ ملے گی اور اقرار کے مسئلے میں آپ کہتے ہیں پورا کمرہ ملے گا یا پورے کمرے جتنی جگہ تو یہ آپ نے دونوں میں فرق کیوں کیا تو اس کا جواب دیتے ہیں صاحبِ ہدایہ وغیرہ امام محمد رحمہ اللہ کی طرف سے جواب دیتے ہیں کہ وسیعت اور اقرار میں فرق ہے وسیعت اپنے مال کے بارے میں تو کی جا سکتی ہے دوسرے کے مال کے بارے میں وسیعت نہیں کی جا سکتی زید کی گاڑی ہے اور ایک شخص مرنے لگا اور اس نے کہا بھئی وہ جو زید کی گاڑی ہے اس کی میں وسیعت کرتا ہوں کس کے لیے بکر کے لیے بھئی یہ گاڑی تو کس کی ہے کسی اور کی ہے یہ آپ کیسے وسیعت کر سکتے ہیں تو غیر کے مال کی وسیعت تو نہیں کی جا سکتی لیکن غیر کے مال کا اقرار کیا جا سکتا ہے کیسے مثلا بکر کے پاس گاڑی تھی اور زید نے کہا کہ بھئی یہ گاڑی یہ گاڑی عمر کی ہے کس کی ہے عمر کی ہے اب دیکھو یہ گاڑی کسی اور کی ہے اور زید اس کے لیے اقرار کر رہا ہے عمر کے لیے اقرار کر رہا ہے تو یہ معتبر ہے چنانچہ اگر کسی وقت زید نے یہ گاڑی خرید لی تو عمر اقاضی کے پاس جا کر مجبور کر سکتا ہے کہ اقاضی صاحب اس نے اس گاڑی کا میرے لئے اقرار کیا تھا لہٰذا یہ گاڑی مجھے اب دلائی جائے تو وسیعت غیر کے مال کے بارے میں وہ تو صحیح نہیں لیکن اقرار غیر کے مال کے بارے میں صحیح ہے اور وہ کب لیں گے ابھی نہیں لیں گے بلکہ جب اس کے پاس آ جائے گا مقیر کے پاس وہ چیز آ گئی تو اس سے وہ چیز وصول کر لیں گے بات سمجھ میں آ گئی فرق سمجھ میں آیا تو امام محمد رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ پچھلا مسئلہ وسیعت والا تھا اور وسیعت اپنے مال کے بارے میں تو ہو سکتی ہے غیر کے مال کے بارے میں وسیعت نہیں ہو سکتی اور یہ مسئلہ اقرار والا ہے اور غیر کے مال کے بارے میں اقرار صحیح ہے اور وہ کب دلائیں گے اگر وہ کبھی اس کا مالک بن گیا پھر اس کے اقرار پر معاخضہ ہوگا اگر مالک ہی نہیں ہے پھر معاخضہ نہیں تو شیخین فرماتے ہیں کہ وسیعت میں بھی مسئلہ جو ہے جیسے تھا وسیعت کے اندر کیا تھا اوپر موسیٰ لہو کو پورا کمرہ دیں گے یا پورے کمرے جتنی جگہ دیں گے کما فی ال اقراری جیسے کس کے اندر ہے اقرار کے اندر ہے اِن کانا مکانا الوسیعت اقرار یعنی اگر وسیعت کی جگہ پر اقرار ہوا تو فَلْحُکْمُ كَذَالِكْ بھی حکم ایسا ہی ہے یعنی پورا کمرہ دیں گے یا کمرے جتنی جگہ دیں گے قِيلَ بِالْإِجْمَاع کہا گیا ہے یہ بِالْإِجْمَاع یعنی ہمارے تینوں ائیمہ کا اس پر اتفاق ہے وَقِيلَ فِيهِ خِلافُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ اور کہا گیا ہے کہ اس میں امام محمد رحم اللہ کا اختلاف ہے تو اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ انہوں نے فرق اگر کیا تو فرق کیوں کیا تو جواب دے دیا کیونکہ غیر کے مال کے بارے میں وسیعت تو نہیں ہو سکتی لیکن اقرار ہو سکتا ہے تو اقرار کے اندر پھر پورا کمرے دیں گے یا پورے کمرے جتنی جگہ دیں گے وَبِالْفِنْعَيْنٍ مِمَّالِ غَيْرِهِ لَهُ الْإِجَازَتُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوسِي وَالْمَنْعُ بَعْدَهَا صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے غیر کے مال کے بارے میں وسیعت کر دی کس کے بارے میں کسی غیر کے معین مال کے بارے میں وسیعت کر دی مثلا ایک آدمی نے زید کے پاس ایک لاکھ روپیہ بطور امانت کے رکھوایا تھا اور مرنے سے پہلے اس نے وسیعت کر دی کہ یہ والے جو ایک لاکھ ہیں یہ خالد دے دینا میرے مرنے کے بعد اب بھئی یہ مال تو کسی اور کا ہے امانت ہے آپ کیسے اس کے لئے وسیعت کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ معین مال کی اس طرح اگر کوئی وسیعت کرے تو وسیعت صحیح ہوگی لیکن یہ اس اصل مالک کی اجازت پر موقوف ہے اگر وہ اجازت دے دیتا ہے کہ ہاں بھئی چلو ٹھیک ہے اس کی وسیعت تنافیز کر دو جس کے لئے اس نے وسیعت کی تھی تو اس کو دے دیں گے بات سمجھ میں آگئی تو یہ کس کی اجازت پر موقوف ہے مالک کی اجازت پر تو یہ معنی ہے وَبِأَلْفِنْ عَيْنٍ مِمْ مَالِ غَيْرِهِ اور وسیعت کی ایک ایسے ایک ہزار کی عَيْنٍ جو معین ہیں مِمْ مَالِ غَيْرِهِ کس میں سے غیر کے مال میں سے ان کی وسیعت کی لَهُ الْإِجَازَتُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوسِي تو وہ جو مالک ہے وہ جو غیر ہے وہ اجازت دے سکتا ہے موسی کی موت کے بعد اس کے بعد وہ اجازت دے سکتا ہے وَالْمَنْعُ بَعْدَهَا اور نیز اس کے لئے منع کرنا بھی ہے بَعْدَهَا عَيْبَادَ الْإِجَازَتِ اجازت کے بعد اجازت کے بعد بھی وہ منع کر سکتا ہے مثلاً اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ایک لاکھ دے دو جس کے بارے میں وسیعت کی ہے اس کو دے دو لیکن ابھی اس کے حوالے کیا نہیں اور اس سے پہلے ہی وہ انکار کرنا چاہتا ہے تو انکار پھر کر سکتا ہے دینے کے بعد انکار نہیں کر سکتا ہاں دینے سے پہلے انکار کر سکتا ہے کیوں؟ بھئی یہ ہیبہ بن جائے گا گویا وہ ہیبہ کر رہا ہے اپنی طرف سے مالک کیا کر رہا ہے؟ بھئی وسیعت تو نہیں ہے نا وسیعت کیونکہ یہ تو مال ہی کسی اور کا تھا لیکن اب مالک کہہ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے دے دو تو گویا یہ مالک کیا کر رہا ہے اس کو ہیبہ یعنی تبرع اپنی طرف سے ایک احسان کر رہا ہے اور تبرع کے اندر جب تک دوسرا اس چیز پر قبضہ نہ کر لے وہ لازم نہیں ہوتا تو جب تک اس نے قبضہ نہیں کیا اس نے اجازت دے دی ہے پھر بھی یہ کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے کہ لہو الاجازت بعد موت الموسیب اور اس غیر کے لیے جائز ہے کہ وہ اجازت دے دے وصیت کرنے والے کی موت کے بعد وَالْمَنْعُ بَعْدَهَا اور اس کے لیے جائز ہے روکنا بَعْدَهَا اَعْبَعْدَ الْإِجَازَتِ اجازت کے بعد بھئے کیوں؟ روک کیوں سکتا ہے بعد میں؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ إِنْ أَجَازَ فَإِجَازَتُهُ تَبَرُّعُنْ اس لیے کیونکہ اگر اس نے اجازت دے بھی دی تو فَإِجَازَتُهُ تَبَرُّعُنْ تو اس کی اجازت تبرع ہے تبرع کہتے ہیں اپنی طرف سے کوئی چیز دینا احسان کے طور پر یعنی جو اس پر لازم نہ ہو فَإِجَازَتُهُ تَبَرُّعُنْ تو اس کی اجازت جو ہے وہ تبرع ہے احسان ہے تو ہیبہ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ تبرع ہوتا ہے نا کوئی چیز لازمی تو نہیں ہوتی آپ پر دینا تحفہ دے رہے ہیں تو تبرع ہے اور تبرع کے اندر یاد رکھو جب تک دوسرے کے قبضے میں چیز نہیں پہنچی اس میں رجوع کیا جا سکتا ہے فَإِجَازَتُهُ تَبَرُّعُنْ تو اس کا اجازت دینا تبرع یعنی احسان ہے فَلَهُ أَيَمْ تَنِعَ مِنَ التَّسْلِيمِ تو اس کی لئے جائز ہے کہ وہ رک جائے سپرد کرنے سے حوالے ہی نہ کرے وہ حوالے کرنے سے رک جائے فَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ لِي بَنَيْنِ سورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اس کے دو بیٹے تھے ان دونوں بیٹوں نے مال کو آپس میں تقسیم کر لیا آدھا حصہ مال کا ایک بیٹے نے لے لیا اور آدھا حصہ دوسرے بیٹے نے لے لیا بعد میں ان میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ تبلیغ میں گیا اس کا ذہن ٹھیک ہو گیا اور اس نے پھر قرار کیا کہ میرے ابا جان نے وسیعت کی تھی کہ اس مال کا سلس جو ہے وہ بکر کو دے دینا بات سمجھ میں آگئے تو اس نے اقرار کر لیا کہ میرے باپ نے کیا کہا تھا میرے مال کا سلس کس کو دے دینا بکر کو دے دینا بکر تو اب کیا کریں گے تو کہتے ہیں کہ قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ یہ والا بیٹا جس نے اقرار کیا ہے جو اس کو حصہ ملا ہے اس کا آدھا حصہ بکر کو دے دے کس کو دے دے بکر کو دے دے کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کے باپ انے بکر کے لیے سلس ہے مال کی وسیعت کی ہے تو دو بیٹے ہیں اور وہ ایک وسیعت ہے وسیعت والے کو سلس دے دیا باقی کتنے بچے دو سلس اور وہ دو سلس دو بیٹوں کو ملے تو ایک سلس ایک بیٹے کو اور ایک سلس دوسرے بیٹے کو گویا بکر کا حصہ دونوں بیٹوں کے برابر ہے ہر ہر بیٹے کو بھی سلس اور بکر کو بھی سلس تو بکر کا حصہ بیٹوں کے برابر ہے اور تو جب اس بیٹے نے اقرار کر لیا بکر کے لیے تو اب اس کا اور بکر کا حصہ برابر ہونا چاہیے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس بیٹے کو جتنا مال ملا ہے آدھا بکر کو دے دے دیکھو اس کا اور بکر کا حصہ برابر ہو گیا بات سمجھ میں آگئے لیکن استحسانا استحسانا یہ اپنے مال کا سلس دے گا بکر کو قیاس تو تقاضہ کرتا ہے کہ اس اقرار کرنے والے کو اپنے مال کا نصف دینا چاہیے اپنے حصے کا نصف دینا چاہیے لیکن استحسانا نصف نہیں دے گا بلکہ سلس دے گا بھئی کیوں کہتے ہیں استحسانا استحسان کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جب اقرار کیا کہ میرے ابا جان نے کیا کہا تھا کہ بکر کو میرے ترکے میں سے کتنا دے دینا سلس دے دینا تو اس نے بکر کے لیے جس سلس کا اقرار کیا وہ صرف اس کے حصے میں اس نے اقرار کیا یا وہ سلس پھیلا ہوا ہے دونوں بھائیوں کے حصوں میں وہ پھیلا ہوا ہے دونوں بھائیوں کے حصوں میں وہ سلس پھیلا ہوا ہے تو اس نے اس کے لیے اقرار کیا ایسے سلس کا جو پھیلا ہوا ہے دونوں بھائیوں کے حصوں میں تو لہٰذا اس کے حصے کے اندر بھی سلس اور دوسرے کے حصے کے اندر بھی سلس وہ سلس پھیلا ہوا تھا تو اپنے حصے میں سے یہ سلس دے دے گا اور دو سلس اس کے پاس رہ جائیں گے بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی سمجھ میں اس کو نصف ملا تھا اور قیاس تو کیا تقاضہ کرتا ہے قیاس کیا تقاضہ کر رہا تھا کہ اپنے حصے کا نصف دینا چاہیے کیونکہ باپ نے جب سلس کی وسیعت کی ہے تو اس وسیعت کا تقاضہ کیا ہے ہر بھائی کو سلس سلس اور وسیعت والے کو بھی سلس تو دیکھو تینوں کا حصہ برابر ہے تینوں کا حصہ اور یہاں اب ایک اقرار کر رہا ہے دوسرے نے اقرار نہیں کیا جب دوسرے نے اقرار نہیں کیا تو اس سے تو ہم مال نہیں لے سکتے اس نے اقرار کیا ہے اور ہر آدمی اپنے اقرار پر ماخوز ہے ذمہ دار ہے تو اس سے اقرار کے مطابق سلوک ہونا چاہیے اور اقرار تو تقاضہ کرتا ہے کہ وسیعت والے کا حصہ بیٹوں کے برابر ہے اور یہاں برابری کیسے ہو سکتی ہے کہ یہ اپنا آدھا حصہ اس کو دے دے آدھا یہ رکھ لے اب دونوں میں کیا ہو گئی برابری نہیں سمجھ میں آ رہی بھائی اگر وسیعت کو نافذ کرتے اور دونوں بیٹے امان لیتے دونوں بیٹے اور وسیعت کو نافذ کرتے تو اس کو کتنا ملتا وسیعت والے کو سلوس اور دونوں بیٹوں کو ملتے دو سلوس تو ہر بیٹے کو گویا سلوس تو ایک بیٹے کو بھی سلوس دوسرے کو بھی سلوس وسیعت والے کو بھی سلوس تو دیکھو تینوں کا حصہ برابر برابر بنتا ہے تو یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ یہاں بھی حصہ برابر ہونا چاہیے جب ایک بیٹے نے اقرار کیا ہے اور برابر ہونے کی کیا صورت ہے کہ یہ بیٹا اپنا آدھا حصہ اس کو دے دے اور آدھا خود رکھ لے اب دیکھو دونوں کا حصہ کیا ہو گیا برابر ہو گیا لیکن استحسانا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ والا بیٹا اپنا آدھا حصہ اس کو دے بلکہ ہم کہیں گے یہ اپنے حصے کا سلوس دے دے کیا کرے سلوس دے دے اس لیے کیونکہ جب اس نے اقرار کیا کہ میرے والی صاحب نے اس کے لیے سلوس کی وسیعت کی تھی تو یہ سلوس اس نے صرف اپنے حصے میں اقرار کیا یا دونوں بھائیوں کے حصے میں سلوس کا اقرار ہو گیا یعنی وہ جو موسیٰ لہم کا سلوس پھیلا ہوا ہے دونوں کے حصوں کے اندر جب دونوں کے حصوں میں سلوس ہے تو اس کے حصے میں یعنی اس کے حصے میں سے بھی سلوس نکالا جائے اور اس کے حصے میں سے بھی سلوس لیکن اس نے تو اقرار کیا نہیں تو اس کے حصے میں سلوس نکال لیں گے اور وہ اس کو دے دیں گے اور باقی دو سلوس جو ہیں وہ اس کے پاس رہ گئے دیکھو مثلا اگر کل ترکہ ہوتا چھ ہزار چھ ہزار میں سے تین ہزار ایک بھائی نے لے لیا اور تین ہزار دوسرے بھائی نے لے لیا اب اگر دونوں بھائی قرار کر لیتے پھر ہم تقسیم کس طرح کرتے دو ہزار وسیعت والے کو دو ہزار ایک بھائی کو اور دو ہزار دوسرے بھائی کو دو دو ہزار سب کو ملنے تھے لیکن اب تقسیم ہو چکی ہے تین ہزار ایک بھائی کو ملا ہے تین ہزار دوسرے بھائی کو اب یہ والا بھائی قرار کرتا ہے کہ میرے والی صاحب نے وسیعت کی تھی اس کے بارے میں سلس کی تو اب قیاس تو یہ تقاضی کرتا ہے کہ یہ اپنا آدھا مال اس کو دے دے یعنی ڈیڑھ ہزار درہم اس کو دے دے وسیعت والے کو اور ڈیڑھ ہزار خود رکھ لے یہ قیاس تقاضی کر رہا ہے کیونکہ ہر ایک حصہ برابر ہونا چاہیے تھا نا تو اس کا بھی حصہ اس کے ساتھ برابر ہونا چاہیے اور برابری کی یہی صورت ہے آدھا حصہ اس کو دے دے اور آدھا حصہ خود رکھ لے جس بھائی نے قرار نہیں کیا اس کو نہ دیکھیں اس نے تو اقرار نہیں کیا وہ اپنا پورا حصہ رکھے گا جس بھائی نے اقرار کیا قیاس یہ تقاضی کرتا ہے کہ اس کا اور وسیعت والے کا حصہ برابر ہونا چاہیے لہٰذا آدھا یہ رکھے اور آدھا وہ رکھے چنانچہ امام زفر یہی فرماتے ہیں کہ آدھا اس کو رکھنا چاہیے اور آدھا دوسرے کو دینا چاہیے لیکن استحسانا ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنے حصے کا یعنی تین ہزار کا آدھا نہیں دے گا تین ہزار کا سلس دے دے گا اور تین ہزار کا سلس کتنا ایک ہزار تو ایک ہزار موسیٰ لہو کو دے دے گا اور دو ہزار یعنی دو سلس یہ بیٹا رکھ لے گا بھائی کیوں وجہ کیا وجہ یہ کہ اس نے کیا کہا تھا میرے ابا جان نے اس کے لئے وسیعت کی ہے سلس کی اور جس سلس کی وسیعت کا یہ اقرار کر رہا ہے وہ سلس کتنا بنتا تھا دو ہزار اور صرف اس کے حصے میں سے تھا یا دونوں بھائیوں کے حصے میں تھا جب دونوں بھائیوں کے حصے میں دو ہزار تھا تو اس کے حصے میں کتنا آنا چاہیے ایک ہزار آنا چاہیے ہم نے بھی یہی کہا ایک ہزار یہ دے دے اور دو ہزار خود رکھ لے تو اس نے جس سلس کا اقرار کیا وہ صرف اپنے حصے میں اقرار نہیں کیا بلکہ ایسے سلوس کا اقرار کیے جو پھیلا ہوا ہے دونوں بھائیوں کے حصے میں اور جب دونوں بھائیوں کے حصے میں پھیلا ہے تو اس کا نصف اس پر آ جائے گا اور اس کے حصے کا سلوس صرف لے دیں گے بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح کہتے ہیں فَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ لِبَنَّائِنِ بَعْدَ الْقِسْمَتِ بِوَسِيَّتِ ابھی ہی بھی سلوسی اگر اقرار کر لیا دو بیٹوں میں سے ایک نے تقسیم کے بعد اپنے والد کی وسیعت کا اپنے والد کی سلوس کی جو وسیعت تھی اس کا اقرار کر لیا سورہ سمجھ میں آگئی دفع السلوسہ نصیبی ہی تو وہ دے دے گا اپنے حصے کا سلوس اپنے حصے کا سلوس دے گا نصف نہیں دے گا ہادا عندنا یہ ہمارے نزدیک ہے وَالْقِاسُ أَنْ يُعْتِيَهُ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ اور قیاس تو یہ ہے کہ یہ دے دے نصف ما فی يدیه نصف اس کا جو اس کے قبضے میں ہے نصف دے دے وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور یہی قول ہے امام زفر رحمہ اللہ کا لِأَنَّ اِقْرَارَهُ بِسْسُلُسِ يُوْجِبُ مُسَاوَاتَهُ اِيَّاهُ اس لیے کیونکہ اس نے جو سلس کا اقرار کیا وہ واجب کرتا ہے مُسَاوَاتَهُ اِيَّاهُ کہ اس کے ساتھ برابری ہو اس مُسَا لَهُ کی اس کے ساتھ برابری ہو کیوں؟ کیونکہ والد نے کیا کہا تھا؟ سلس دینا اور ہر بھائی کو بھی کتنا ملتا؟ سلس سلس تو برابری ہونی چاہیے تھی لِأَنَّ اِقْرَارَهُ بِسْسُلُسِ يُوْجِبُ مُسَاوَاتَهُ اِيَّاهُ اس لیے کیونکہ اس کا سلس کا اقرار کر لینا یہ واجب کرتا ہے مُسَاوَاتَهُ اِيَّاهُ کہ وہ مُسَا لَهُ جو ہے وہ اس کے ساتھ برابر ہو یعنی آدھ آدھ آمال کر لینا چاہیے وجہ الاستحسانی استحسان کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّهُ اَقَرَّ بِسْسُلُسٍ شَائِعٍ کہ اس نے سلس شائع کا اقرار کیا ہے اس سلس کا جو پھیلا ہوا ہے یعنی دونوں بھائیوں کے حصے میں پھیلا ہوا ہے اس کا اقرار کیا ہے فَيَقُونُ مُقِرَّنْ بِسْسُلُسِ مَا فِيَدِهِ تو یہ اقرار کرنے والا ہے اس سلس کا جو اس کے قبضے میں ہے جب دونوں کے حصوں میں سے سلس نکر رہے تو اس کے حصے میں سے بھی صرف کتنا نکلنا چاہیے سلس ہی نکلنا چاہیے بات سمجھ میں آگئی فَإِنْ وَلَدَتِ الْمُوسَى بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُمَا لَهُ سورت مسئلہ یہ ایک شخص کی ایک باندی تھی اس نے وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ باندی زید کو دے دینا اس شخص کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد ابھی باندی حوالے نہیں کی تھی کہ باندی نے ایک بچے کو جنم دے دیا تو اس باندی نے ایک بچے کو جنم دے دیا تو یاد رکھو ہمارے تینوں عیمہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ بچہ جو ہے یہ باندی کے تابع ہے لہٰذا اگر یہ بچہ اور باندی دونوں سلس میں سے نکل آتے ہیں تو یہ دونوں اس وسیعت والے کے حوالے کر دیے جائیں گے اگر یہ سلس میں سے نکل آتے ہیں اور اگر یہ دونوں سلس میں سے نہیں نکلتے تو پھر کیا کریں گے تو اس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر دونوں سلس میں سے نہیں نکلتے تو سلس کے بقدر اول باندی کو دے دیں گے اگر سلس میں سے باندی نکل آتی ہے باندی کو دے دیں گے اور بچے کو نہیں دیں گے اور اگر سلس جو ہے وہ باندی سے بڑھ گیا تو پھر باندی تو پوری دے دیں گے اور بچے میں سے جتنا حصہ زائد ہے وہ بچے میں سے دے دیں گے کس میں سے دے دیں گے دیکھو آگے وہ مثال بھی بیان کریں گے فرض کریں ایک آدمی ہے اس کا کل مال ہے چھ سو درہم اور اس کے پاس یہ باندی بھی ہے اس باندی کی قیمت تھی تین سو درہم اور پھر اس باندی نے بچے کو جنن دیا اور اس بچے کی قیمت بھی ہے تین سو درہم کیونکہ وہ لڑکا ہے اور لڑکوں کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو باندی کی قیمت بھی تین سو درہم لڑکے کی قیمت بھی تین سو درہم اور اس کے علاوہ اس کا مال بھی ہے چھے سو درہم تو کل بارہ سو درہم ہو گئے بارہ سو درہم ہو گئے اب اس شخص نے کیا وسیعت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ باندھی زید کو مثلاً دے دینا اب ہم نے دیکھا تو باندھی کی قیمت ہے تین سو بچے کی قیمت ہے تین سو تین اور تین ہو گئے چھے سو تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں دے دیں لیکن یہ دونوں سلس میں سے نکلتے نہیں تو بارہ سو کا سلس کتنا ہے سلس چار سو تو اس چار سو میں سے باندھی جو اصل ہے وہ تو پوری باندھی تو اس کو دے دیں گے اور باقی کتنا بچا سو درہم رہ گئے وہ اس بچے کی قیمت کتنی ہے تین سو تو اس بچے کا ایک سلس اس کو دے دیں گے پوری باندھی بھی دے دیں گے اور بچے کا ایک سلس بھی دے دیں گے معلوم ہوا وسیعت اصلاً جو ہے باندی کے اندر نافذ کریں گے اور طبعاً کس کے اندر بچے کے اندر نافذ کریں گے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں باندی اور بچہ دونوں کے اندر وسیعت اکٹھی برابر نافذ ہوگی اس لیے کیونکہ جب اس نے باندی کے بارے میں وسیعت کی تو باندی کے پیٹ میں بچہ بھی تھا تو وہ بچے کے بارے میں بھی وسیعت ہو گئی لہٰذا دونوں برابری کے ساتھ وسیعت دونوں پر نافذ کریں گے تو باندی کتنے کی باندی کتنے کی تین سو کی بچہ کتنے کا تین سو کا کل کتنے ہوئے چھ سو لیکن وسیعت سلس میں نافذ کرنی ہے اور سلس کتنا ہے بارہ سو کل مال ہے نا تو بارہ سو کا سلس کتنا چار سو تو یہ چار سو میں سے چار سو میں سے دو سو جو ہے باندی کے اندر وہ حصہ دے دیں گے وسیعت والے کو اور دو سو بچے میں سے حصہ دے دیں گے وسیعت والے کو تو معلوم ہوا وہ وسیعت والا ہے باندی کے بھی دو سلس کا مالک ہو گیا اور بچے کے بھی دو سلس کا مالک ہو گیا امام صاحب کے نزدیک باندی پوری دیں گے اور بچے کا ایک سلس اور صاحبین فرماتے ہیں باندی کے بھی دو سلس دے دیں گے اور بچے کے بھی دو سلس دے دیں گے بات سمجھ میں آگئی جی دیکھئے بھئی آگے مزید تفصیل آ رہی ہے کہتے ہیں فَإِنْ وَلَدَتِ الْمُوسَى بِحَا اگر بچے کو جنم دیا موسا بیہا نے میں نے آپ کو بتلایا تھا وسیعت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں موسی اور جس کے لئے وسیعت کی اس کو کیا کہتے ہیں موسا لہو اور جس چیز کی وسیعت کی اس کو کیا کہتے ہیں موسا بیہی تو یہ اب اسی کا ذکر آ رہا ہے فَإِنْ وَلَدَتِ الْمُوسَى بِحَا موسا بِحا نے بچے کو جنم دیا یعنی وہ باندی جس کی وسیعت کی گئی تھی اس نے بچے کو جنم دیا بعد موتی ہی موسی کے مرنے کے بعد فَهُمَا لَهُ تو یہ دونوں موسیٰ لَهُ کے لئے ہوں گے کون دونوں اَيَلْ اَمَتُ الْمُوسَى بِهَا وَلَدُهَا یعنی موسیٰ بِهَا باندی اور اس کا بچہ دونوں موسیٰ لَهُ کے ہو جائیں گے یہ تینوں اعیمہ کے نزدیک ہیں بشرتے کہ یہ سلس میں سے نکلیں دونوں ہوں گے اِن خَرَجَا مِنَا سُلُسِ اگر یہ دونوں سلس میں سے نکل آئیں وَإِلَّ اور اگر ایسا نہ ہو یعنی دونوں سلسیں نہیں نکلتے تو اَخَدَ سُلُسَ مِنْهَا ثُمَّ مِنْهُ تو سلس لے لے گا مِنْهَا کس میں سے پہلے باندی میں سے ثُمَّ مِنْهُ پھر کس میں سے بچے میں سے امام صاحب کے نزدیک کیونکہ باندی اصل ہے پہلے اسی کے اندر پورا کرنے کی کوشش کریں گے یہ امام صاحب کے نزدیک ہے اس لیے کیونکہ جو تابع ہوتا ہے وہ اصل کا مقابل نہیں ہو سکتا اور باندی کیا ہے وصیت میں اصل اور بچہ کیا ہے تابع تو پہلے وصیت کس میں پوری کریں گے اصل میں اس کے بعد تابع میں وَعِنْدَهُمَا اور صاحبین کے نزدیک یَا خُزُم مِّنْ کُلِّ وَاحِدٍ بِالْحِسَّتِ کہ وہ موسیٰ لہو لے لے گا ان دونوں میں سے ہر ایک سے حصے کے بقدر ہر ایک سے حصے کے بقدر لے لے گا فَإِذَا كَانَ لَهُ سِتُّ مِئَتِ دِرْحَمِنْ پس اگر مرنے والے کے پاس چھے سو درہم تھے وَأَمَتُنْ تُسَاوِي سَلَا سَمِئَتِنْ اور ایسی باندی تھی جو تین سو کے برابر ہے فَوَلَدَتْ وَلَدَنْ يُسَاوِي سَلَا سَمِئَتِ دِرْحَمِنْ بعد موت الموسی پھر اس باندی نے جنم دیا ایک بچے کو جو برابر تھا تین سو درہم کے موسی کی موت کے بعد حَتَّا سَارَ مَالُهُ أَلْفَوَمِئَتَنِ یہاں تک اس موسی کا مال جو ہے بارہ سو درہم ہو گیا فَسُلُسُ الْمَالِ اَرْبَعَتُ مِئَتِن تو اس مال کا سُلُس جو ہے وہ چار سو ہے فَعِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَاللَّ تو امام صاحب کے نزدیک لِلْمُوسَى لَهُ الْأُمُّ وَسُلُسُ الْوَلَدِ موسیٰ لَهُ کے لیے ماں ہوگی اور سُلُس ہوگا وَلَدْ کا ماں یعنی باندی وہ دین سو درہم کی ہے اور بچے کا ایک سو درہم یعنی سُلُس ہو جائے گا وَعِنْدَهُمَا اور صاحبین کے نزدیک سُلُسَا کُلِّم مِنْهُمَا ان دونوں میں سے ہر ایک کے دو سُلُس جو ہیں وہ موسیٰ لَهُو کے ہو جائیں گے دو سو کس میں سے باندی میں سے یعنی دو سُلُس اور دو سو حصہ کس میں سے بچے میں سے یعنی اس کے بھی دو سُلُس بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ